اسلام علیکم ہم سارے لوگ آلریڈی یہ جانتے ہیں کہ فریلانسنگ کیا چیز ہوتی ہے فریلانسنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنے سکل کو بیچ کے پیسے کمانا تو یہ کام ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں تو جو کام بھی ہم بیچیں گے انٹرنیٹ کی ہلپ سے ظاہری بات ہے وہ فیزیکل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوئی ہمیں آکے کہے گا کہ آپ ہمیں ایک لکڑی کی کرسی بنا کے دے دیں ڈیجیٹل سکلز ہوں گے ڈیجیٹل سکلز کا مطلب ہے آٹھ ہزار سے زیادہ سکلز ہیں آٹھ ہزار کو اگر توڑیں تو یہ لاکھوں میں جا بنتے ہیں ان کی جو سب کٹیگریز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان سکلز کو بیچ کے پیسے کماتے ہیں اون لائن کماتے ہیں پھر میں نے آپ کو مارکیٹ کا بھی بتایا تھا مارکیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب فیزیکل پلیس ہوتی ہے ایک جہاں پہ کچھ بیچنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک خریدار جاتے ہیں وہ خرید آتے ہیں یعنی کسی بھی مارکیٹ کے تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک تو وہ لوکیشن ہوتی ہے خریدار ہوتے ہیں اور بیچنے والا بندہ ہوتے ہیں تو اسی طرح فریلانس مارکیٹ پلیس کے بھی تین ایلیمنٹس ہیں ایک تو کوئی لوکیشن ہوگی اب ظاہری بات ہے اگر انٹرنیٹ کے اوپر کوئی لوکیشن ہے تو وہ ویب سائٹ ہی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ سیلر بیٹھا ہوتے ہیں اور خریدار جاتے ہیں وہاں پہ بائیر جاتے ہیں چیز خریدتے ہیں سروس خریدتے ہیں کلیرڈ ہے تو یہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو مارکیٹ پلیس کہتے ہیں یعنی دوبارہ میں تھوڑا سا آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ ایک فریلانس مارکیٹ پلیس پہ جاؤ گے کوئی سکل سیکھ کے جاؤ گے وہاں پہ اپنی پروفائل بناوگے اور ایک بندہ آئے گا جس کو آپ کا سکل چاہیے جس کو آپ کی سروس چاہیے وہ آپ سے وہ سروس خریدے گا کیسے خریدے گا کمیونکیشن ہوگی وہ بھی میں نے آپ کو کچھ سیمپلز بھی دکھائی تھے ہم نے تھوڑی سی ریڈنگ کی پریکٹس بھی کی تھی کمیونکیشن ہوگی وہ کوئسٹن کرے گا یا آپ کوئسٹن کریں گے جیسے ایک دکاندار اور ایک خریدار میں کمیونکیشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی سروس خرید لے گا اور جب آپ وہ کام کر دیں گے تو آپ کو وہ معافضہ دے گا پیسے دے گا آپ لوگ ایک ایک مہینہ لگا چکے ہو آپ کو اب کافی سکل کی سنس ہے یہی سکل ہوتا ہے جتنا آپ سیکھ چکے ہو اس کو آپ بہتر کیسے کروگے اس کو بہتر کروگے آپ پریکٹس سے جتنی زیادہ آپ پریکٹس کروگے اتنا زیادہ اچھا آپ کا سکل ہوتا جائے گا اور جتنا زیادہ اچھا آپ کا سکل ہوگا اتنے زیادہ آپ اچھے پیسے کماؤ گے میں نے پچھلی کمیونکیشن میں بھی آپ کو یہ ایگزیمپل دی تھی ویڈیو ایڈیٹنگ کی کہ ہمارے بچوں کو بھی ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے کچھ تو آتی ہے ایک مہینے میں کچھ تو سیکھا ہوگا اور ایک اور شخص ہے اسلامباد کے فیض رسول نام کے اب ہمارے بچے جو ہیں ابھی تک تو وہ کوئی ایک ہزار روپیہ نہیں کما پائے ٹکہ نہیں کمایا لیکن وہ بندہ تیس چالیس پچاس لاکھ روپے پر منت کما رہے تو کہاں پہ ڈیفرنس آتے ہیں آپ میں اور اس بھائی میں سکل لیول کا فرق ہوگا پھر کمیونکیشن کا فرق ہوگا کیونکہ وہ کام کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ بڑی کمپنیز ہی پیسے دیتی ہیں ظاہری بات ہے جس کے پاس پیسہ ہوتے ہیں وہ ہی دیتے ہیں اور ہمارا جو نیا بچہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کو سکل نہیں آتا ہوتا یا بہت اچھا نہیں آتا ہوتا تو یہ تھوڑے پیسے کماتے ہیں بڑی کمپنیز اس کو ہائر ہی نہیں کرتی ہیں پھر سکل کے ساتھ آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ آپ اگلی کمپنی کو یا بندے کو کنونس کر پاؤ کہ آپ بڑے ایکسپرٹ ہو اگر آپ کو سکل آتا ہو لیکن آپ کسی کو کنونس نہ کر پاؤ تو آپ کے سکل کا کوئی فائدہ ہوگا تو وہاں پر کام آتی ہے کمیونکیشن جو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی کچھ بہتر بھی ہو چکی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی بہتر ہوئی ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ کیونکہ اچھا ہے ٹھیک ہے نا تو فائیور ہم نے سٹارٹ کرنے فائیور ایک مارکٹ پلیس ہے کیا چیز ہے مارکٹ پلیس ہے ایک مارکٹ ہے فریلانسنگ کی مارکٹ پلیس ہے تو فریلانسنگ کی مارکٹ کا کیا مطلب ہوگا یعنی ایسی مارکٹ جہاں پر فریلانسنگ کے سکل خریدے اور بیچے جاتے ہیں انڈسٹوڈ ہے نا یہی مطلب ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے مطلب نہیں ہو سکتا تو بہت ساری فریلانس مارکٹ پلیسز ہیں جیسے اپورک ہے جیسے فائیور ہے جیسے فریلانسر ڈاٹ کام ہے پیپل پر ہر ڈاٹ کام ہے بہت ساری پاکستانی فریلانس مارکٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر پاکستانی کام بہت زیادہ آتا ہے دوسری دنیا سے کام نہیں آتا کیونکہ دوسری دنیا ابھی پاکستان کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتی ہے لیکن وہ بھی اچھی ہو جائیں گی پاکستانی نمبر آف فریلانسر جس تعداد سے بڑھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گی اس کے علاوہ سینکڑویں تو ممکن ہے کہ ایک شخص ایک کے اوپر کامیاب نہ ہو لیکن دوسرے کے اوپر کامیاب ہونے کے چانسز ہوں اس کے لئے کیونکہ ہر مارکٹ کچھ نہ کچھ ڈیفرینٹ ہے کچھ مارکٹ مارکٹس میں کمیونکیشن کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ مارکٹس میں کمیونکیشن کا فیکٹر کم ہوتا ہے تو آپ یا ہم لوگ جو ایک بیک ورڈ علاقے سے ہیں اور جن کی انگلیش جو ہے وہ معذور ہے ان کے لئے فائیور ایک اچھا سٹیپ ہوگا فائیور سے سٹارٹ کرنا پھر جیسے آپ کی کمیونکیشن اچھی ہوتی ہے آپ اپورک کو ٹرائی کریے آپ گروہ کو ٹرائی کریے آپ فریلانسر ڈاوٹ کوم کو ٹرائی کریے ٹھیک ہے کوئی یہاں تک کمیونکیشن ہے تو آپ پوچھیں اس کے بعد ہم اگلی سٹیپ میں داخل ہوتے ہیں ہے کمیونکیشن کوئی یہ تو وہ چیزیں تھی جو ہم آلریڈی ڈیسکس کر چکے ہیں میرے خیال میں ان میں کوئی کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اویلیبل ہوگی یعنی یوٹیوب پہ شاید نہ ہو لیکن آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی تو آپ لوگوں کو مل جائے گی ویڈیو ٹھیک ہے تو فائیور پہ جانے ہے تو آپ لکھیں گے فائیور گوگل کے اوپر لکھیں گے فائیور کا لفظ نکلے ہے فائیور سے پانچ سے یہ جو مارکٹ پلیس ہے شے مینلی بنی ہی ساؤت ایشینز کے لیے تھی کیونکہ یہ کم قیمت پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی جو منیمم پرائیس جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے وہ پانچ ڈالر ہے اور پانچ ڈالر سے لے کے یہ دس ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جب فائیور لکھیں گے یہ والا سرچ پیج آپ کے سامنے کھلے گا آپ پہلے لنک کو پر کلک کریے آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے کچھ دن پہلے ہم نے فائیور کو ڈسکس کیا تھا اس مرلے میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنی پرفائیل کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ایک جوائن کا اپشن آ رہے ہیں جوائن کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کیا آپ پیس پروسس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اگر ہونا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں تو میں جوائن کے اوپر کلک کروں گا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کس ذریعے سے فائیور کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے ذریعے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ گوگل کے اکاؤنٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یا ایپل کے اکاؤنٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اپنی ای میل سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کوئی بھی ای میل یہ کوئی بھی email یعنی exist نہیں کرتی ہے یہ صرف ایک testing کے لئے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ لوگ اپنی original email سے login کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ email put کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا choose a username اب username کیا ہوتا ہے جو آپ mainly اپنا name ہی use کریے گا مثلا کسی کا نام فرہان شریف ہے تو وہ فرہان شریف ہی use کرے اکثر ایسا ہوگا کہ name آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ فرہان نام کے اور لوگ بھی تو ہوں گے جو فائیور کے اوپر account بنا کے بیٹھے ہوں گے مثلا میں یہاں پہ فرہان لکھتا ہوں تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں looks like this username is already taken please pick a new one یعنی کوئی بندہ پہلے موجود ہے فائیور کے اوپر جس کا نام فرہان ہے اور اس نے یہ already use کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں فرہان شریف یہ بھی taken یہ میں بتاتا ہوں آپ کو سپیس ڈالی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کا جو اصل نام ہے اس میں ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے تو نہ ڈالیں اس کی یہ وجہ ہے کہ جو user name ہونا چاہیے وہ simple ہونا چاہیے وہ easy to use ہونا چاہیے اور easy to remember ہونا چاہیے اب فرض کریے ایک بندے کو آپ کا کام پسند آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا نام ہے جرار حیدر seller کا نام اب وہ دوبارہ آتا ہے اسے جرار حیدر ملی نہیں رہا کیونکہ جرار حیدر نے user name میں کوئی نمبر ڈال رکھے تھے یا کوئی space ڈال رکھی تھی space نہیں ہوگا use underscore use ہوگا ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کا original name available ہے تو آپ وہ رکھئے اور اپنا نام ہی رکھئے کیونکہ فائیور کچھ ٹائم بعد غالباً ایک level 1 ہونے کے بعد آپ سے verify کرے گا کہ آپ بندے exist کرتے ہو یا کوئی already ایک freelancer ہے جو دو اکاؤنٹ تین اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے کیونکہ فائیور یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک seller ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنائے اور چلائے ٹھیک ہے at least user name میں آپ کا original name آنا چاہیے دوسرا case یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی company ہے جیسے یہ digisguise ہے میں digisguise کے نام سے بنا لیتا ہوں تو بنا سکتا ہوں یعنی ایک business کی profile بھی ہو سکتی ہے اور ایک person کی profile بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ اپنی person کی profile بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کریے اس میں اپنا نام رکھئے verification میں بہت آسانی ہوگی numbers کم سے کم use کریے underscores کم سے کم use کریے جتنا easy ہو سکتے ہیں جتنا سادہ ہو سکتے ہیں اتنا سادہ بنائیے ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں رکھتا فرحان شریف میں کیونکہ یہ فرحان خود اپنا نام رکھیں گے یہ تو ہماری ایک testing کے لیے ہے تو میں یہاں پہ mr beans کر دیتا ہوں یہ بھی already taken ہے تو میں یہاں پہ one لگا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے وہ password لگانا ہے جو آپ کو یاد نہ رہے ہے نا تاکہ جب آپ کا account بند ہو ہاں پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کا account اگر بند ہو جائے تو دوبارہ نہیں کھلنا چاہیے مشکل ہونا چاہیے لیکن آپ لکھ کے رکھیں کہیں پہ save کر لیں اپنی login credentials کو کہیں پہ save کر لیں اور آگے میں بتاؤں گا کہ two factor verification ہوتی ہے وہ لگائیں کہ اگر آپ میں سے کسی کا account کسی اور کے ہتھے لگ جاتا ہے تو verification ہو پہلے آپ کے mobile پہ message آئے یا آپ کی email کے اوپر email آئے اور آپ اس سے login کریں یا کوئی login کرے تو آپ کو ایک alert آ جائے کہ کسی اور بندے نے کسی اور location سے آپ کا account login کیا ہے چلے میں کوئی بھی password لگا دیتا ہوں مثلا میں لگا دیتا ہوں اب یہ جو email میں نے use کی ہے یہ exist ہی نہیں کرتی تو میں تو اسے verify نہیں کر سکتا ظاہری بات ہے ایک چیز exist ہی نہیں کرتی لیکن آپ لوگ جس email کے اوپر account بناو گے اس کے اوپر آپ کو ایک email آئے گی fiverr کی طرف سے آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو verify کرنے activate کرنے اچھا یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں یہ چیز مثلا ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں gig gig کیا ہوتی ہے gig کا مطلب ہے کہ آپ جو services دے رہے ہو ان کا ایک package بناتے ہو اور اس کو showcase کرتے ہو مثلا آپ اپنی service کا package بنا رہے ہو کہ اس package کو اگر آپ لیں گے تو آپ کو میں یہ کام کر کے دوں گا یہ کام کر کے دوں گا یہ کام کر کے دوں گا اور اس کے میں اتنے پیسے لوں گا ٹھیک ہے تو اس package کو gig کہتے ہیں اب ہم ایک gig کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک gig کے اوپر click کیا یہ یہاں پہ سب سے پہلے آ رہی ہے category جو بھی skill ہوگا آپ کا کسی نہ کسی category میں فعل کرتا ہوگا مثلا یہاں پہ ایک شخص facebook marketing کر رہے ہیں تو وہ social media marketing میں آ جائے گا اور social media marketing digital marketing میں آ جائے گا اگر کوئی بندہ banner design کرتے ہیں تو banner designing graphics designing کی category میں آ جائے گا تو آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ category select کریں وہ ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک کیوں ہونی چاہیے کیوں کہ آپ کی gig کو fiverr نے کرنا ہے rank اب میں آپ کو ایک اور example کے ساتھ سمجھاتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں banner design banner design کی کتنی services available ہیں 23,000 ایک service اب آپ خود سوچئے اگر آپ ایک خریدار ہیں اور آپ نے banner design کروانے ہیں تو آپ یہی کوشش کریں گے کہ آپ پہلے پیج کے اوپر دیکھیں اور کوئی ایک gig خرید لیں آپ کی یہی کوشش ہوگی یا کوئی اور کوشش ہوگی یا آپ آخری پیج کے اوپر جائیں گے وہاں سے بندہ ڈونڈیں گے اتنی تکلیف کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پہلے پیج کے اوپر بیٹھے ہیں ان کی gigs زیادہ سیل ہوتی ہیں تو آپ اگر اچھے فریلانسر بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فریلانسنگ سے اچھے پیسے کمائیں تو آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ پہلے پیج پہ آکے بیٹھیں یا آپ آخری پیج کے اوپر بیٹھنا پسند کریں گے کہ آپ کو کوئی بھی نہ چھڑے بھائی اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو کوئی نہ چھڑے تو آپ نے یہ کم آپ میں چھڑا ہے نا ان کو eventually آپ کیا چاہتے ہیں سیلز پیسے تو یہ یہ رینکنگ ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر رینکنگ ہو رہی ہوتی ہے ان میں ایک فیکٹر جو ہے وہ کٹیگری کی رائٹ سیلیکشن ہے اگر آپ ڈیزائن بینر کرتے ہیں اور آپ کٹیگری سیلیکشن کرتے ہیں دیجیٹل مارکیٹنگ کوئی تک بنتے ہیں اس کا تو جب آپ کے لحاظ سے کوئی تک نہیں بنتا تو فائیور کے سامنے بھی کوئی تک نہیں بنتا فائیور کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کو کدھر رکھوں کدھر پھینکوں وہ آپ کو دے گا صحیح پلیس وہ آپ کو کرے گا رینک تو کیا طریقہ ہے جب بھی آپ گگ بنا رہے ہوں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی صحیح کٹیگری کون سی ہے question صحیح ہے valid question ہے نا آپ جائیے سکون سے جائیے آپ یہاں پہ جیسے ہم نے بینر ڈیزائن لکھا تھا آپ یہاں پہ اپنے سکل کا نام لکھئے گگز آ جائیں گی اس کے اوپر آپ یہاں سے دو گگز کھول لیجیے کوئی بھی اب یہ دیکھیں یہ کٹیگری آ رہی ہے signage design graphics and design صحیح کٹیگری ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے web banners مطلب دونوں کٹیگریز دونوں ہو سکتی ہیں تو آپ کوئی بھی choose کر سکتے ہیں تھوڑا سا اپنے دماغ بھی لگانے اللہ نے اس لیے دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا کہ بھائی یہ چیز آپ کو دیئے اس کو آپ نے use نہیں کرنا جب میرے پاس آنا دوبارہ مڑ کے تو یہ as it is ہونا چاہیے امانت میں خیانت بالکل نہیں کرنی اس لیے تو نہیں دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اس کو استعمال بھی کرنے تو صحیح category selection ہو جائے گی چلیں اس کے بعد آ جاتا ہے title title کا مطلب ہے کہ آپ اپنے package کو ایک نام دے رہے ہو اور یہ نام صحیح ہونا چاہیے آپ کرتے banner design ہو اور آپ لکھیں کہ میں آپ کو digital marketing کی services دوں گا تو کوئی نہیں خریدے گا آپ سے نہ تو fiverr کو سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے اور نہ اگلے user کو سمجھ آئے گی کہ میں تو banner لینے آیا تھا یہ پتہ نہیں کیا بیچ رہے نہیں آئے گی نا سمجھ تو آپ نے title کو اچھا بنا کے relevant ہونا چاہیے اور relevancy کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ keyword ڈالیں جو آپ کا keyword ہے جو آپ gig create کرنے جا رہے ہو اس کا keyword آپ title میں ڈالیں title میں دو خوبی ہونی چاہیے ایک تو یہ keyword rich ہونا چاہیے keyword rich کا مطلب ہے کہ اس کے اندر keyword ہونے چاہیے دوسرا جو خریدار آ رہے ہیں اس کو بھی title اچھا لگے چھوٹا جتنا چھوٹا ہونا چاہیے جتنا چھوٹا ہو سکتے اتنا بہتر ہے اور keyword rich ہونا چاہیے keyword rich ہوگا میں نے ابھی آپ کو بتایا ranking کا سمجھ آگئی تھی ranking کی آپ practically میں نے بینر میں کسی مومن سے بینر ڈیزائن کروانے میں ادھر لکھوں گا بینر ڈیزائن اب فائیور کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کی gigs کو یا بہت ساری gigs کو کیسے رینک کرے گا آپ کے gigs میں بینر ڈیزائن کا لفظ ہونا چاہیے کی ورڈ ہونا چاہیے جب وہ سرچ کرے گا جب آپ اس کو لکھیں گے اور سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو فائیور سرچ کرنا شروع کر دے گا اور دیکھے گا جن جن gigs میں بینر ڈیزائن کا لفظ ہے ان کو وہ پلیس دے گا ان کو وہ رینک کر دے گا اب سمجھ آیا کی ورڈ کیوں یوز کرنا ضروری ہے تو بینر ڈیزائن اس میں ہونا چاہیے اگر یہ gigs بینر ڈیزائن کی ہوتی تو اب اس بندے نے جس بندے کی یہ گ ہے اس نے اپنے لحاظ سے کی ورڈ رکھا ہوگا ٹھیک ہے کوئی confusion ہے اوکی اس کے نیچے یہاں پر profile picture آ جاتی ہے profile picture انتہائی منحوس ہونی چاہیے بھئی کوئی بندہ کوئی خریدار آئے اور وہ دیکھے اور کہے کہ اس وحشی سے میں کیوں خرید دوں گا چیزیں ہے نا یعنی منحوس picture نہیں ہونی چاہیے اچھی picture ہونی چاہیے نا آپ سارے لوگ آپ کا ایک face ہے اس face سے پتا چلتے بندے کی personality کا پتا چلتے 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 نا پتا مثلا آپ میں سے کچھ لوگ دکاندار ہیں اب وہ seat پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک گہہ کہتا ہے آپ کو شکل سے پتا چل جاتے یہ بڑا اچھا گہاک ہے اسے کموال ہوتا ایسے اور ایک اور گہہ کہتا ہے وہ شکل سے منحوس ہوتا ہے یہ تو ایسے دماغ کھائے گا ہوتے ہیں ایسے تو شکل کا امپیکٹ ہوتا ہے تو آپ نے اچھی پرفائل پکچر لگانی ہے یہ منحوس پکچر لگانی ہے تو اچھی پرفائل پکچر میں کیا خوبی ہونی چاہیے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ہم مثلا یہاں سے دو تین گگز نکال لیتے ہیں اور ان لوگوں کی پرفائل پکچر دیکھتے ہیں اب یہ بی بی ان کی پکچر دیکھیں اب نظر آرہی ہیں آپ کو ساری یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ اچھی بھی ہو سکتی آپ نے کنٹراسٹ بنانے پیچھے آپ بیکگراؤنڈ ریمووو کر کے ایک ایک ہی بیکگراؤنڈ لگا دیں اور آگے آپ کی آپ کا جو فیس ہے وہ صحیح ویزیبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے مثلا یہ والی پروفائل پکچر بہت اچھی ہے پروفیشنل لگ رہی ہے نا اچھا یہاں پہ لوگو ہے آپ لوگو بھی لگا سکتے ہیں مثلا اگر آپ چھوٹے ہیں یا فوٹو میں آپ ایسے لگتے ہیں جیسے یہ الیاس بیٹھا ہے تو اب بائیر کے پرسپیکٹیو سے سوچیے بائیر آتا ہے آپ کی شکل دیکھتے کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے اس سے کیا کام ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنا فوٹو نہ لگائیں یا ایک مہینے آپ کوشش کریں اپنی داڑی موچھے بڑی کریں نہیں نہیں نہ کریں ضروری نہیں آپ آپ کوئی لوگو لگا دیں آپ شکل دکھائیں اور آپ میں سے اکسر کے پاس اچھے کیمرے نہیں ہوں گے تو آپ کوارڈینیٹ کریں کسی کے پاس تو ہوگا بھائی بیس بیس روپیل لے لے کھینٹ دے ان کو ساروں کو کوارڈینیٹ کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں میں نے آپ کو پہلے بھی اب ڈاکٹر چاول گے ہوں تو نہیں اگاتا گندوں تو نہیں اگاتا لیکن وہ کسان سے ہیلپ لیتا ہے کسان ڈاکٹر تو نہیں ہوتا دنیا ایسے جلتی ہے تو آپ بھی سیکھئے یہ چیزیں ایک دوسرے کو اسسٹ کریے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یہ قانون خدا ہے ٹھیک ہے آسان ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے ایسی ٹو ریمیمبر ہونا چاہیے ایسی ٹو پروناؤنس ہونا چاہیے یعنی ایک بندہ آسانی سے پڑ سکے نمبر کم سے کم ہونے چاہیے کیونکہ آپ شخص ہونا نمبر تو روبوٹس کے ہوتے ہیں آپ مشین تو نہیں ہوتے کم سے کم ہونا جہاں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو یوز کر ادھروائی سیمپل رکھئے آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں فائیور کے لیولز لیولز ضروری ہوتے ہیں اب فائیور کے کیا لیولز ہیں لیولز شو کرتے ہیں کریڈی بلیٹی کو لیولز شو کرتے ہیں ایکسپریئنس کو مثلا کلاسز ہوتی ہیں پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس چوتھی کلاس دسویں کلاس سولویں کلاس پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ تو ان سے کیا پتا چلتے ہیں یہ بندہ پڑا لکھا ہے جیسے لیول بڑھتا جائے گا ایجوکیشن کا لیول اب ہوتا جائے گا انڈرسٹوڈ ہے نا فائیور کے بھی اسی طرح لیول ہیں جو بندہ آپ لوگ سارے اپنی پروفائل بناو گے تو آپ نیو سیلر ہوں گے نیو سیلر کا مطلب نئے سیلر پھر جب آپ چار سو ڈالر کمال ہوگے اور دس آرڈرز آپ مکمل کر چکے ہوں گے چار سو ڈالرز دس آرڈرز اور کوئی پینیلٹی نہیں ہوگی پینیلٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے فائیور کی کوئی پولیسی کو وائلیٹ کی ہے آپ نے فائیور کی کوئی بات نہیں مانی ہے یا فائیور نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا اور آپ نے کر دیا ظاہری بات ہے فائیور آپ کو جیل میں تو نہیں ڈال سکتا لیکن وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پنش کرے گا یا تو وہ آپ کا اکاؤنٹ اڑا دے گا یا آپ کی رینکنگ ہٹا دے گا نقصان ہو رہے ہے نا اس سے آپ کو یا آپ لیول اپنی ہونے دے گا تو اس ہی لیے جب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ فائیور شروع کریں تو آپ کو کو نقصان نہ ہو اب سمجھ آ رہی ہے بات ٹھیک ہے تو نیو سیلر کا لیول آپ کو آئیڈیا ہو گیا جب آپ چار سو ڈولر کما لیں گے دس اوڈر کر چکے ہوں گے تو آپ کو لیول ون کا بیج یا سٹیٹس دے دے گا پھر آپ لیول ون سیلر ہوتے ہوئے جب آپ پچاس آرڈر فلفل کریں گے اور دو ہزار ڈولر کما چکے ہوں گے تو آپ لیول ٹو کا سٹیٹس دے گا اور جب آپ بیس ہزار ڈولر کما چکے ہوں گے اور اٹ لیسٹ سو آرڈر فلفل کر چکے ہوں گے تو وہ آپ کو ٹاپ ریٹڈ کا لیول دے گا اس کے بعد بھی لیول ہوتے ہیں فائیور پرو کا ہوتے وہ سارے اور ہوتے ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے آپ کو لیول ٹو بھی ہینڈ پکڈ ہوتے فائیور پرو بھی ہینڈ پکڈ ہوتے ہینڈ پکڈ کا مطلب ہے فرض کریں آپ سارے لوگوں نے 20,000 ڈولر کما لیے اور 100 اوڈر آپ مکمل کر چکے ہو لیکن کوئی شورٹی نہیں ہے کہ فائیور آپ کو ٹوپ ریٹڈ بنا دے گا یا آپ کو فائیور پرو کا سٹیٹس دے دے گا جیسے ہماری آرمی میں ہوتے ہیں میجر تک آپ اپنے میرٹ پہ جاتے ہو میجر تک آپ آرام سے جاتے ہو اس کے بعد پھر پولیٹکس انوال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو رینگ ہوتے ہیں وہ آپ پولیٹکس کی وجہ سے ملتے ہیں یہ جب آپ ایڈٹ کریے گا یہ پیس اڈا دیجئے گا ٹھیک ہے نا یہ کوئی پولیٹیکل کلاس نہیں ایک top rated ہے اور ایک سیلر آتا ہے وہ اسے کہے گا یار پورٹ فولیو دکھاؤ کیوں کیونکہ اس بندے نے کام کیا تھا تب ہی تو اس کا یہ لیول ہوا یعنی وہ experience ہے اب نئے سیلر کو کیا مشکل پیش آتی ہے وہ پہلے انڈا آیا یا پہلے مرگی آئی والی جو خریدار آتا ہے جو بائیر آتا ہے وہ کہتا ہے پورٹ فولیو دکھاؤ آپ نے کوئی پہلے کام کیا اور آپ کہتے ہو یار کوئی کام ملے گا تو پورٹ فولیو بنے گا وہ جیسے نئے graduate ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں انڈسٹری میں job لینے اور انڈسٹری والے اسے کہتے ہیں کہ بھائی previous experience دکھاؤ وہ بندہ کہتے ہیں job ملے گی تو experience ہوگا ابھی ایک مہینہ ایک ہفتہ ہوئے مجھے graduate ہوئے تو یہ والا scene یہاں پہ چل رہا ہوتے لیکن پورٹ فولیو کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کیونکہ چیزیں ایسے چل رہی ہیں ایک ہوتا ہے fear مقابلہ سارے لوگ جو ہیں وہ پورٹ فولیو کے بغیر ہی فریلانسر بنے بیٹھے ہوں تو سمجھ آتی ہے اب باقی دنیا یہی کر رہی ہے کہ وہ کسی جاننے والے سے اس کا پورٹ فولیو پکڑتی ہے اور نئے سیلر کو فراہم کر دیتی ہے نیا ایتھیکلی غلط ہے لیکن یہی ہے بس اب کیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو کامیاب تو کرنے ہے کیونکہ آپ ساری زندگی غریب رہو گے تو ہمیں بھی ریگریٹ ہوگا یار ہم نے کیا کیا اپنے شہر کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو سٹارز نظر آ رہے ہوں گے ان کے آگے ایک پانچ لکھا ہو ہے ییلو کلر میں آ رہے نظر آپ کو بس ایک منٹ دیجئے گا میں یہ چیک کر لوں کہ ویڈیو ریکارڈنگ صحیح ہو رہی ہے تو یہ ریٹنگ ہے جب بائیر آپ سے کوئی چیز خرید دے گا آپ اس کا کام کریں گے اس کو ڈیلیور کریں گے ڈیلیور کرنے کا مطلب ہے آپ اس کو ریپورڈ بھیجیں گے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا اب آپ چیک کرو اور اسے accept کرو یا reject کرو جب وہ accept کر لے گا اس کے بعد وہ آپ کو ریٹنگ دے گا کہ اس بندے کی communication کیسی تھی اب ریٹنگ میں تین چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ریٹنگ بریکڈاون سیلر کا کمیونکیشن لیول کیسا تھا کیا آپ اس سیلر کو کسی اپنے دوست کو ریکمینڈ کرتے ہو اور جو آپ نے اس بندے سے سروس مانگی تھی کیا اس چیزیں مل کے ریٹنگ بنا رہی ہوتی ہیں ایک سیلر کی اوور ریٹنگ بنا رہی ہوتی ہیں تو اب اس بندے نے 47 order کے اوپر اس کو ریٹنگ ملی ہے 5 سٹار اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بندے نے 47 order ہی کیے ہوں گے کیونکہ بہت سارے جو بائر ہوتی ہیں وہ ریٹنگ نہیں بھی دیتے 20-30% ایسے لوگ ہوتی ہیں جو میرا experience ہے نہیں دیتے ریٹنگ لیکن یہ 47 orders میں اس کی 5 سٹار ہے ایک new جو خریدنے بندہ آرڈ ہے اس کے لئے یہ بہت بڑا evidence ہے کہ یہ بندہ experienced ہے تو جیسے جیسے آپ کی rating grow ہوگی آپ کے number of orders میں بھی اضافہ ہوتا چاہے گا آسان ہے اس کے آگے لکھا ہوئے 10 orders in queue کیوں کا مطلب غدار ہوتا ہے کہ ابھی 10 orders اس بندے کے پاس ہیں جن کے اوپر یہ کام کر رہا ہے نیچے آجاتے ہیں thumbnails Thumbnail کیا ہوتا آپ کی جو gig اور اس کو شوکیس کیا یہ gig تھا نا تو جب آپ شوکیس کرتے ہو آپ کسی پورٹفولیو سے شوکیس کرتے ہو کسی Thumbnail سے شوکیس کرتے ہو یہاں پر جو images آپ کو نظر آرہی ہیں یہ آپ کا پورٹفولیو ہیں اب جو نیا بندہ جو خرید نے آئے گا وہ دیکھے گا اس بندے نے یہ چیز ڈیزائن کی ہیں تو وہ کہے گا وہ کیا بات ہے مجھے بھی تو ایسی چیز چاہیے وہ خرید لے گا کوئی مشکل ہے یہاں تک یہاں پہ ایک heading آرہی ہے what people loved about this seller یہاں پہ جتنے بھی reviews ہوں گے Fiver ان میں سے ایک اٹھائے گا اور یہاں پہ لگا دے گا بیسکلی وہ buyers کو بتانا چاہتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس شخص سے service خریدی تھی ان کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کوئی ہے مشکل یہاں پر یہ کوئی بھی ہو سکتے یہ اچھا بھی ہو کچڑا اس سے تو نہیں خرید نہ تو لیں گے کیسے صحیح کوئیسچن ہے تین چیزیں ہیں وہ جو ابھی میں نے آپ کو explain بھی کی تھی ایک تو آپ کا communication اچھا ہونا چاہیے اب communication میں زائری بات ہے communication کا میں نے آپ کو یہ مطلب بتایا تھا communication کا مطلب ہے کہ اگلے بندے کی بات کو سمجھنا اور اپنی بات کو سمجھانا چونکہ وہ بات انگلیش میں ہوتی ہے تو ہمیں بھی انگلیش آنی چاہیے اور جتنی اچھی ہم اس کی بات کو سمجھیں گے اور جتنا اچھا ہم اسے سمجھا پائیں گے اتنی اچھی ہم سروس دے پائیں گے اگر تو وہ لے گا آپ سے شاید وہ لے بھی لے شاید لیکن وہ ریویو میں یہ لکھے گا کہ یہ بندہ تو پاگل ہے اور جب وہ لکھے گا اور نیا بائیر اس کو پڑھے گا تو وہ آپ سے خرید دے گا ٹھیک ہے تو کمیونکیشن لیول اچھا ہونا چاہیے اور فریلانسنگ میں مالٹے نہیں ہوتے یہ یاد رکھئے گا پھر چلیں ہم پھر یہ example دے دیتے ہیں کہ وہ آپ سے مالٹے لے یا عام لے اور آپ اسے اچھا دیں وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا اس بندے سے لے لیں اچھی service یا اچھے مالٹے دیتا understood ہے نا ایسے ہوتا ہے نا مارکیٹ میں ایسے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے فریلانسنگ میں آپ اوپر اوپر سے تو بہت اچھا کام کریں نیچے کچڑا ہو ہو سکتا ہے نا کام آپ کرسی بنوانے جائیں آپ کہیں شیشم کی یا ٹالی کی لگڑی لگانی وہ آپ کو آم کی لگا کے دے اوپر پولیش بہت اچھا ہو ایک دفعہ تو آپ چلے جائیں گے لے لیں گے ٹالی دی کرسی دوسرے دن ٹوٹی پڑی ہو شاید ہو سکتا ہے یعنی پول کھلنا ہے کہ یہ چیز کیا تھی کیونکہ اس کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اس کو ایک چیز تو مل گئی ہے آپ نے اسے پولیش بھی بڑا اچھا کیا آپ نے اس کے بڑے تعریفیں کی یہ چیز ایسی ہے یہ چیز ایسی ہے لیکن جب ریزلٹ نہیں آئیں گے اس بندے کو پتا چلے گا یہ کچرا تھا اچھی پولیش میں کسی اور کو تو ریکمنٹ نہیں کرے گا اور ریفرل سے بہت زیادہ orders آتے ہیں مثلا الیاس کو سرویس لیں اور یہ اپنے دوستوں کو بتائیں میں نے اس شخص سے سرویس لی تھی اور بہت اچھی تھی مجھے یہ فائدہ ہوا اب اس کے دوست ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہم سے پرچیز کر لیں گے ایسی ہی ہوگا یہ ریفرل تھا لیکن آپ دوسرا سینیریو سوچ یہ میں گلی گلی میں جا کے لوگوں کو کنونس کرتا پھر رہا ہوں کہ لے لو بہت اچھی کوئی مانتا ہی نہیں ہے فارسی میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ اگر اتار اپنی خوشبو کی طریف کرے تو اس پہ یقین نہ کرنا کیونکہ وہ بیچنا چاہ رہے اس کو فائدہ ہوگا بیچے گا تو آپ جا کے اپنے پروڈکٹ کی جتنی طریفے کرنے شاید کچھ لوگ کنوینس ہو جائیں لیکن جو ریفرل سے کنوینس ہوں گے وہ آنکھیں بند کر کے لے لیں گے تو آپ نے اچھی کمیونکیشن کرنی ہے اچھی سرویس دینی ہے اور وہ چیز دینی ہے جو اس نے مانگی ہے آم کی بجائے مالٹے نہیں دینے کمیونکیشن میں ہم ایک اور فیکٹر ڈسکس کر لیتے ہیں مثلا اب مارکیٹ والا کنسپٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میں بار بار اگزیمپل دیکھ رہوں تاکہ آسان ہو جائیں چیزیں اب آپ دکان پہ بیٹھے ہیں اور ایک بائیر آپ سے کچھ لینے آتے ہے وہ اسلام لیکم کہیں اور آپ بیس منٹ بعد والیکم اسلام کہیں کوئی تک بنتا ہے وہ لے گا آپ سے آپ وہ بہت انتظار کریں یا وہ دکان کھلنے کا انتظار کریں یا وہ آئے اور آپ اس کی بات بھی نہ سنیں یا وہ آئے اور آپ اس سے بدتمیز ہی کریں یا وہ آئے اور آپ اس کی بات کو سمجھ ہی نہ پائیں کہ اس کو چاہیے کیا تو زائدی بات ہے وہ نہیں لے گا اگر آپ کی شہر میں ایک دکان ہے پھر تو شاید لے لے کیونکہ اس کی مجبوری ہے اس کو کہتے ہیں مناپلی اگر اب فائیور کے اوپر ایسا نہیں ہے اور کسی بھی مارکیٹ میں شاید ایسا نہیں ہے ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں کرے گا انتظار وہ کسی اور سے لے لے گا تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اسے ریسپونڈ کرنے اس کی بات کو سمجھنے اس کی اپنی بات سمجھانی ہے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی اور آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا جلدی ہو سکے ریسپونڈ کریں کیونکہ جتنا جلدی آپ ریسپونڈ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اب فائیبر کے اوپر ایک اور اسپیکٹ بھی ہے مثلا مجھے چاہیے میں پھر ایک سمجھ ہوں مثلا ہمارے اس شہر میں فرض کریں کپڑے کی سو دکانے اب ایک دکان میں کافی distance بھی ہے اب ایک گہک کسی کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے اور جلدی اسے سرب نہیں کیا جاتا شاید وہ رک جائے کیونکہ اسے پتہ اگلی دکان پہ جاتے ہوئے کچھ ٹائم لگ جائے گا ایسے ہی ہے اگر ساتھ میں دوسری جائے گا اگلی دکان دور ہے یہ کھل جانی ہے ایسے ہی ہوگا نا اب فائیور کے اوپر کیا ہوتے اس بندے کو چاہیے banner design اس بندے نے banner design کروانے اس نے یہاں پہ لکھا banner design اس کے اوپر 23000 gigs کھل گئی ہیں اب اس کو کوئی کچھ distance cover کھل کرتے جانے اور ساروں کو وہ تھوڑا تھوڑا پڑے گا میسج پھینکتا جائے گا جو بندہ جلدی ریسپونڈ کرے گا جو اسے جلدی انگیج کر لے گا اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ distance والا concept ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ ویٹ تو کرے گا نہیں وہ تو لے لے گا وہ یہ نہیں سنے گا کہ میں سو رہا تھا یا میں واش روم میں تھا بلا بلا جو ہوتی ہیں چیزیں یا مجھے بخار تھا تو آپ یہ مجھے order دے دیں ایسا نہیں چلے گا وہ لے لے گا آپ کی سیل کا نقصان ہوا تو آپ کوشش کریں جیسے کوئی میسج آئے آپ اس کو جلدی جلدی ریسپونڈ کریں ریسپونڈ کرنے کا مطلب ہے پہنچیں کہیں بھاگ نہ جائے سمجھ آگی آسان ہیں یہاں تک چیزیں چلے ہم یہاں پہ تھے اب یہاں پہ آجاتے about this gig پہلے ہم نے بات کی تھی title کے بارے میں ٹھیک ہے title مطلب آپ کی جو gig ہے اس کا نام ہے اس کی پہچان ہے اب آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ آپ اس package میں کیا کیا دیں گے کون سی services دے رہے ہو سمجھ جارہی ہے تو یہاں پہ آپ نے 1200 word کی ایک paragraph لکھنا ہوتا ہے چھوٹا لکھیں بڑا لکھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی وہ سارے لوگ چھوٹا لکھتے ہیں وہ سارے لوگ بڑا لکھتے ہیں purpose یہ ہوتا ہے کہ جو خریدنے آرہے وہ صحیح طرح سمجھ لے کہ آپ بیچ کے آرہے ہو اگر اس کو سمجھ نہیں آئے گا وہ نہیں خرید دے گا دوسرا اس کے اندر بھی آپ نے کی ورڈ ڈالنے ہے کی ورڈ کا میں بتایا تھا کہ بایر آ کے جو چیز سرچ کرتا ہے اس کا نام ہے کی ورڈ اس کا نام ہے سرچ کی ورڈ آپ ابھی ایک کو یاد رکھئے ورنہ آپ پوچھتے پھریں گے یہ سرچ کی ورڈ میں کیا فرق ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے جب یہ description لکھنی ہے اس کے اندر آپ نے کی ورڈ ڈالنے ہے سمجھ ہاگی کی ورڈ کا یہ فائدہ ہوگا جب کوئی شخص آ کر سرچ بار میں کوئی کی ورڈ سرچ کرے گا تو فائیور دوننا شروع میں بھی کی ورڈ ڈالنے ہیں اور یہ ہم پریکٹیکل بھی کریں گے آگے ہم جا گ بھی بنائیں گے اس میں یہ سارا چیزیں میں آپ سمجھا بھی دوں گا سکھا بھی دوں گا اب آپ اس کے concept کو سمجھ لیں تو آپ نے جو کی ورڈ ڈالنے اس کے ریلیونٹ کی ورڈ بھی ہوتے ہیں مثلا ایک چیز سرچ کرنے کے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں مثلا کسی کو چاہیے موبائل وہ لکھے موبائل کی ورڈ تھا ریزلٹ آگے دوسرا بندہ لکھتے موبائل فون پھر بھی کی ورڈ آگے یعنی پھر بھی ریزلٹ آگے تیسرا بندہ اوپو لکھ دیتا پھر بھی آگے تو ایک چیز کو سرچ کرنے کے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں ایک بندہ بینر ڈیزائن لکھ رہے ایک بندہ ویب بینر لکھ رہے تقریبا سیمیلر چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو باقی کی ورڈ کے ساتھ بھی آپ اس اسی پروڈکٹ پہ 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 خرید دے گا اب کوشش کریں ان کی ورڈ کو بھی یوز کریں سمجھ آرہی ہے بات دوسرا جیسے میں نے ٹائٹل میں بتایا تھا ایک تو ٹائٹل کی ورڈ رچ ہونا چاہیے مطلب اس کے اندر کی ورڈ ہونا چاہیے دوسرا ٹائٹل اچھا بھی ہونا چاہیے جو بندہ پڑھ رہا ہو اس کو پتہ بھی لگے کہ اس کو اچھا بھی لگے کنفیوزنگ نہ ہو اسی طرح جو آپ کی گ کی ڈسکرپشن ہے وہ کی ورڈ رچ بھی ہونی چاہیے اور اچھی بھی ہونی چاہیے اگلے بندے کو مزہ بھی آئے پڑتے ہوئے آپ چیزوں کو صحیح explain بھی کریں یہ سمجھ آگی ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں گے جب میں گگ بنا کے دکھاؤں گا آپ کو تو یہ ساری چیزیں ہم دوبارہ سمجھ لیں گے اس کے بعد پھر س about this seller آگیا یہ پہ اس کا username آگیا یہ آگیا online online کا مطلب ہے یہ بندہ آبی online بیٹھ ہے یہ بندہ بھی fiver کھولے بیٹھ ہے تو اس status کا کیا فائدہ ہوتے یہ پر جب کوئی بندہ آکر banner design سرچ کرے گا کوئی بندہ بھی تو یہ پر آئیں گے results for banner design ایسے اس کے نیچے آجائیں گے filters category مجھے اس category میں بائر بائر کہتے مجھے اس category میں کام چاہیے وہ یہاں پہ آئے گا وہ filter لگا دے گا مثلا میں social media design کا filter لگا دیتا ہوں اب gigs جو ہیں وہ 23000 سے 2000 رہ گئی ہیں اس کے بعد میں یہ لگا دیتا ہوں service option میں کہ مجھے کس platform کے لئے چاہیے وہ کہتے کہ مجھے چاہیے facebook کے لئے اور یہاں سے وہ apply کر دیتے 8000 services رہ گئی اب وہ کہتے کہ مجھے کون سے level seller ہونا چاہیے تو وہ یہاں پر آتے اور یہاں پہ کہتے کہ مجھے level 1 کا seller چاہیے اور اسے کون سی language آتی ہو مثلا buyer کو english نہیں آتی اسے اردو آتی ہے تو وہ زیادہ convenient اینا اردو میں communication کرنے کے لئے تو وہ یہاں پہ اردو کا filter لگا سکتے اب جب آپ اپنی profile develop کریں گے تو Fiverr آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کون کون سی languages آتی ہیں اس میں آپ اردو لکھیں گے آپ بھی شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر کوئی بندہ اردو کا filter لگائے گا تو آپ بھی آئیں گے بجٹ کیا ہو چاہیے ہر client کا ایک budget ہوتا ہے جیسے میں نے example دی تھی بڑی companies کا بڑا budget چھوٹے businesses کا چھوٹا budget اب ایک بندہ جو چاہتے ہے کہ اس کا 20 dollar میں کام ہو جائے وہ یہاں پہ آئے گا اور لکھے گا minimum budget maximum budget میں رہے 20 dollar filter لگا دے گا جو freelancers 20 dollar میں سروس دے رہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں سامنے delivery time اس بندے کو کام چاہیے 7 دن میں اس بندے کو کام چاہیے up to 3 days میں اس بندے کو کام چاہیے 24 گھنٹے میں یا anytime میں وہ یہ filter بھی لگا سکتا ہے اب کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ ساری چیزیں جب آپ اپنی profile بنائیں گے یا جب آپ اپنی gigs بنائیں گے تو اس میں ٹھیک ٹھیک mention کریں گے تاکہ اگر کوئی بائیر filter لگا کے آرہے تو وہ آپ تک پہنچے کیونکہ جیسے جیسے وہ filter لگاتا جائے گا number of gigs کم ہوتی جائیں گی number of gigs کم ہونے کا مطلب ہے competition کم ہوتا جائے گا اور اگر آپ سیلر ڈیٹیل ٹھیک ہیں بجٹ آپ کا اس میں آ رہے تو آپ آ جاؤ سامنے کمپیٹیشن کم ہے یعنی خریداری کے چانسز یعنی آپ کی سرویس بکنے کے چانسز بڑھ جائیں گے ایسے ہوگا یہ ویڈیو آویلیبل ہوگی آپ دوبارہ سنیے گا چلی یہ تو ویسے ڈسکس ہو گیا ہم ڈسکس کر رہے تھے آن لائن کا سٹیٹس تو یہاں پہ آرہے آن لائن سیلر آن لائن سیلر کا مطلب ہے میں اس کو سارے کو ہٹا دیتا ہوں اور اب یہ ہیں گگز تیس ہزار اب ایک بندہ آتا ہے اسے انتظار نہیں کرنا اسے فرق ہو میں جا کے سو یہ سارے جو سو رہے ہیں یہ میرا کام کر دیں میں اٹھو تو میرا کام ہوا پڑھا ہو وہ کیا کرتا ہے وہ لگاتا ہے آن لائن سیلر کا فیلٹر جب آن لائن سیلر کا فیلٹر لگائے گا اس میں وہ لوگ آ جائیں گے جب اس وقت فائیور اب آپ میں سے بہت سارے مومنین ایسے ہوں جو جو اپلیکیشنز اور ایکسٹینشنز یوز کر کے ساری ساری رات آن لائن بیٹھے ہوں گے یہ ٹھیک پریکٹس ہے سارے کرتے ہیں اس لئے ٹھیک ہے ویسے تو یہ فائیور اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا اچھا نہیں سمجھتا ایکسٹینشنز بھی ہوتی ہیں وہ سارے لوگ یوز کرتے ہیں آپ کریے گا یا نہیں کریے گا وہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی فیلٹر لگا رہے تو آپ بھی آرہے ہو اس میں آپ کے امپریشنز بڑھ رہے ہیں جب امپریشنز بنیں گے تو رینکنگ اچھی ہوگی لیکن اگر اس بندے نے میسج کر دیا اور آپ اون لائن کی ایکسٹینشن لگا کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے تو فائیور کہے گا بےہودہ شخص ہے بیٹھا اون لائن ہے اور اتنی اس کی جورت ہے کہ یہ ریسپون نہیں کرتا یہ تو کھڑے رکھئے گا کہ اگر کسی بائیور کا میسج آتا ہے تو آپ اس تک پہنچیں بھاگ کے پہنچیں اس سے پہلے کہ کوئی اور پہنچے آپ اس کو انگیج کریں آپ کوشش کریں کہ order پکڑیں سمجھ آ گیا یہ جو یہاں پہ اون لائن کا option آ رہا تھا اس کے نیچے آجاتی ہے سٹوری لائن اس کو برینڈ لائن یا ٹیگ لائن بھی کہہ لیں آپ اس لائن میں آپ ایک چھوٹی سی لائن میں بتاتی ہو کہ آپ ہو کون آپ جو گرافکس ڈیزائنر ہو آپ کی کیا ٹیگ لائن ہے آپ کی کی برین لائن ہے کرکس بتاؤ کہ آپ کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ سنسیٹی ہو کون سی چیز آپ کے لئے سب سے ایمپورٹنٹ ہے ایک لائن میں بتاؤ تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو باقی فریلانسر کسی اور کی کوپی کر لیتے ہیں آپ کی مرضی آپ جو بھی کریے گا بہتر تو یہ ہے اپنی لکھئے گا سوچ سمجھ کے لکھئے گا اور اسے اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کچھ سمجھ نہیں آرہا کسی کسی مومن کی کوپی کریں لگائیں ہے یہ انیتھیکل ہم آپ کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ خود سے سوچیں دماغ کا استعمال کریں اللہ کی امانت میں تھوڑی سی خیانت کریں اللہ نے جیسا دماغ دیا تھا اللہ کو ویسا نہ دیں تھوڑا سا استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور اپنی ٹیگ لائن لکھیں وہ زیادہ بینیفٹ ہوگا آپ کو اس کے نیچے یہاں پر یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا اس بندے کہ یہاں پہ 47 orders اور 5 star rating نظر آ رہی تھی لیکن ہم نیچے جاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے بھائی یہ 843 orders ہو جاتی ہے اور 4.9 rating ہو جاتی ہے مطلب اس بندے کی اور بھی gigs ہیں اور collectively اس کے 843 reviews ہیں اور collective rating جو ہے وہ 4.9 ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ اوپر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس gig کے اوپر اس کے 47 reviews ہیں اور ان 47 reviews کی جو collective rating ہے وہ 5 star ہے سمجھ آگی مشکل تو نہیں ہوا یہاں شکر چلے اب نیچے آ جاتے اب یہاں پر یہ ساری چیزے ہم یہ کریں گے اب یہاں پہ contact me کا option آ رہے contact me کا option ہے کہ میں یا کوئی بھی شخص جو خرید نہیں آئے وہ ہی پڑے گا نا اس کو جس بندے کو چاہیے ہم کس لئے پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کوئی اور تو نہیں پڑے گا وہ ہی پڑے جس کو چاہیے ہوگی اب اس نے سرویس پڑھی کنونس ہوا اور اس نے contact me میسج کیا اس بندے سے رابطہ کیا اور اس بندے سے کمیونکیشن کی اور کمیونکیشن اگر کہیں پہنچی تو order آ جائے گا یا نہیں آئے گا understood اس کے نیچے آ جاتا ہے from یہ اب اس بندے کی پروفائل کی انفرمیشن ہے کہ یہ بندہ انڈونیشیا سے ہے ٹھیک ہے member since اس بندے نے اکتوبر 2016 میں فائیور جائن کیا تھا ایوریج ریسپونس ریٹ مطلب اگر آپ اس بندے کو میسج کروگے تو یہ ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریسپونڈ کرے گا یہ ایوریج ریسپونس ریٹ ہے کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ یہ بندہ 24 گھنٹے کے بعد کرے گا کبھی 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 ہوگا یہ بندہ ایک منٹ میں کر دے گا ایک سیکنڈ میں کر دے گا لیکن ایوریج کیا ہے یہ بندہ زیادت طور پر ایک گھنٹے میں ریسپونڈ کر دیتا ہے سمجھ آگی last delivery about one heart یعنی اس بندے نے جو آخری order deliver کیا تھا وہ ایک گھنٹہ پہلے کیا ہوگا roughly آگی سمجھ اس کے بعد یہاں پر ایک چھوٹی سی description اور ہے یہ profile description ہے وہ جو پہلے ہم نے دیکھی ہے وہ gig description تھی profile description میں جس بندے کی profile ہے اس کے بارے میں ہوگا یہ بندہ جواد ہے یہ بندہ کیا کرتا ہے اس بندے کا experience ہے یہی factor ہوتی ہیں یہی چیزیں آپ بھی لکھیں گے آپ اپنا skill لکھیں گے اپنا experience لکھیں گے آپ اپنا mission لکھیں گے آپ چاہتے کیا ہو جو آپ کی storyline تھی آپ اسے بھی explain کر سکتے ہو اور اس میں call to action button بھی ہونا چاہیے آپ کی gig description میں بھی call to action button ہونا مطلب ہے کہ اس بندے نے آپ کی gig کو پورا پڑ لیا اب وہ کیا کرے آپ اسے بتاؤ کہ یہ کر یہ ہے call to action button چل بھئی اب آپ نے پڑ لیا اب آپ convince ہو آج 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 میرے ساتھ کونٹیکٹ کرو آج کمیون کیشن کرتے ہیں یہ دوسرا call to action ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ اب ہم پڑتے آگے یہ تین packages ہیں ان میں سے choose کر لو ٹھیک ہے تو یہ profile کی description میں اب جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی profile picture ہونی چاہیے وہ منحوس نہیں ہونی چاہیے ویشی نہ ہو کہ اگلا بندہ دیکھے اور کہ اس ویشی سے میں کیا کام کرواؤں گا یہ تو شکل سے نہ ہی لگتا ہے یہ کیا graphics designing کا کام کرے گا یہ شکل سے لگتا ہے نشاہی ہے ظاہری بات ہے وہ بنگ اور چرس تو لینے نہیں آیا وہ نہیں رابطہ کرے گا تو ایک descent ایک professional look کے ساتھ آپ کا فوٹو ہونا چاہیے لیکن آپ کی جو profile description ہے یہ بالکل وحشی ہونے چاہیے منحوس پڑی بھی نہ جائے کوئی سمجھ نہ آئے وہ بھی سوچیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے تو اگر ایسی ہوگی تو وہ خریدے گا سائی بات ہے نہیں خریدے گا یہاں پر جب آپ explain کر رہے ہو تو یہ بھی communication میں آتا ہے آپ چاہ رہے ہو اگلا بندہ جو اسے پڑے وہ کچھ سمجھے اگر آپ نہیں صحیح سمجھا پا رہے ہو مطلب آپ کی communication zero but nil اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایک اچھے communicator سے بات کرے کیونکہ اس کی بات سمجھنا سمجھانا اس کی لئے آسان ہو جاتے in case آپ کو description writing نہیں آتی ہے اب کیا کریں in case آپ کو یہ profile کی description نہیں لکھنا آتا تو اب کیا کریں freelancing چھوڑ دیں بھائی نہیں چھوڑیں آپ کسی کو پیسے دے کے لکھوا سکتے ہو کسی دوست سے لکھوا سکتے ہو اور لوگ کوپی بھی کرتے ہیں ہم تو نہیں کہتے آپ کوپی کریں لوگ تو کرتے ہیں ٹھیک ہے as it is کوپی نہیں کرتے ایک لفظ ہوتا ہے plagiarism اس کے کچھ rules ہوتے ہیں اگر آپ as it is copy کریں گے fiver آپ کہے یہ بندہ ہے ہی چور اس بندے نے fiver کے اوپر آتے سب سے پہلا کام کیا کیا چور کی بڑی آپ نے اس کی policies کا پاس کیا ہے نہیں کیا نا policies کا پاس وہ کہہ رہا تھا یہ کام نہیں کرنا آپ نے آتے ہی پہلا کام چوری کیا لوگ کرتے چوری تو وہ نہ پلیجریزم کو دور کر لیتے ہیں سینونیم ڈال دی لفظوں کے good گوڑ 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 کہیں پہ تھا تو اس نے better کر دیا کہیں پہ کچھ لفظ تھا تو انگلیز میں ایک چیز کے کئی نام ہو سکتی ہے نا اس نے کوئی دوسرا لفظ لکھ دیا لوگ ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے ایک نئی ٹیب جب ہم نے شروع کیا تھا یہ ٹیب نہیں تھی پورٹ فولیو کی پورٹ فولیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا best work جس کے اوپر آپ فخر کر سکیں کہ یہ میں نے کیا ہے اب کسی کو دکھاؤ کہ یہ میں نے کام کی ہے وہ ہوتا ہے پورٹ فولیو ٹھیک ہے پورٹ فولیو کی سمجھ آگئی ہے یعنی آپ کا best work جو ہے جو آپ دکھاتی ہو تاکہ جو بائیر آرہ ہے جو آپ سے خرید نہیں آرہ ہے وہ پہلی نظر میں آپ سے متاثر ہو جائے آپ سے خرید لے ٹھیک ہے کرنے پوٹ کرنے نیچے آجاتے ہیں compare packages اب ہر gig کے اندر تین package ہوتے ہیں یعنی آپ separately تین packages بناتے ہو ایک بنا سکتے ہو دو بنا سکتے ہو maximum تین بنا سکتے ہو اب مثلا اس شخص نے کیا کیا اس کا پہلا package ہے basic جس میں وہ کہہ رہے 9 to 6 8 روپیز میں وہ کیا کرے گا you will get illustration with ordinary details اب اس کا translation آپ اب تھوڑی سی آپ کی habit بن چکی ہے تو آپ خود ہی کریے گا دوسرا package ہے اس کا standard اس میں وہ کہتا ہے کہ 18,536 روپے لوں گا اور کیا کام کروں گا you will get great illustration with medium details اور تیسرا package کہتا ہے 27,804 روپے میں کروں گا اور یہ کام کروں گا تو اب ان میں سے وہ کوئی بھی package یہ دیکھیں وہ select کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک چیز ہوتی ہے custom offer آپ نے یہ package پڑھ ہے مثلا یہ پہ تھا کہ بندہ ایک illustration دے گا اور کنے میں دے 27,000 روپے میں اب for example ilias کو illustration چاہیے اور ایک نہیں چاہیے اسے چاہیے پانچ یہ اس بندے سے contact کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے 5 illustrations چاہیے اور مجھے ریایت کرو understood ہے نا وہ کہتا ہے ٹھیک میں 27,000 لیتا ہوں آپ مجھے collectively 1,000,000 روپے دے دے نا اور میں آپ کو 5 بنا کے دوں گا 1,000,000 ویسے تو 4 کی فیس بنتی ہے مجھے مجھے 27,000 جلوے دے جلوے دیکھیں گے فائیبر کے ٹھیک ہے تو یہ والے جو پیکجز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے تھے وہ یہاں پر بھی ہیں بس تھوڑے سا form change ہو گیا چلیں یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا اب یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اب یہ جو details ہوتی ہیں نا یہ ہر gig ہوتی ہیں category wise ہوتی ہیں تو آپ کی gig کے مطابق آپ کی details ہوں گی وہ پہ بھی آپ نے اکل کو استعمال نہیں کرنا بلکل ہوا نہیں لگنے دینی ٹھیک ہوتی عیدوں کے اوپر درزیوں کے پاس رش لگت ہے تو وہ کہتا ہے میں آپ کو دس دن میں دوں گا آپ کہتے ہو یار دو سو زیادہ لے لو اور تین دن میں دے دو ہوتا ہے نا ایسے یہ وہ ہی والا کنسپٹ ہے ٹھیک ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے سیلر کہتا کہ میں یہ کام دس دن میں کرتا ہوں لیکن وہ آپ کو option دے رہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ تین دن میں کروانا چاہتے ہیں تو آپ 9268 روپے اضافی دے دیں سمجھ آگی تو آپ یہاں سے select کریں گے اب یہاں پہ کیا option آتے وہ آپ سمجھ آپ order کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اب ایک بندے کو یہ ایک illustration کی price ہے اب ایک بندے کو 5 illustrations جائیں ہیں یہ سب سے چھوٹا package ہے سب سے low cast ہے اس لئے 46,000 ڈار ہے اور source file چاہیئے mock-up یہ سارے extras ہیں یہ جب ہم گگ بنائیں گے practically تو یہ آپ کو میں سکھا دوں گا سمجھا دوں گا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں مثلا تھوڑا سا ابھی بھی سمجھا دوں مثلا یہاں پہ کچھ لوگ photoshop والے بیٹھے ہیں ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے banner چاہیئے آپ اسے banner بنا کے دیتے ہو اسے پیسے لیتے ہو سمپل ہے پھر مجھے آپ پانچ ڈولر اضافی دے دو اور لے لو کیونکہ میری گگ میں تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ آپ مجھ سے پی ایس ٹی فائل بھی لوگ ایسے ہی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اسے کیا فائدہ ہو رہے اس کے پاس پی ایس ٹی فائل موجود ہے وہ چاہے تو design کو کسٹمائز کر لے اپنے پاس سے وہ ایک design کے چار design بنا لے اس کو یہ فائدہ ہو رہے آپ اسے ایک 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 چیز دے رہے ہو اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہو تو یہ ایک ایک سٹراز ہوتی ہیں اوکی اب یہ ہر گگ کے اپنے ہوتی ہیں آپ کی گگ اپنے ہوں گے اب یہ سارے جو ہیں یہ illustrations میں آ جاتی ہیں تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا اس لئے ہم اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہاں ایک چیز ہم یہ discuss کر لیں تو یہاں پہ تین options ہیں ٹھیک ہے ایک ہے order details کا وہ یہاں سے order details جو جو اسے چاہیے وہ لے لے گا ایسے دوسرا ہے اس کو جو چاہیے تھا اس نے اسے چیک کر دیا چیک کا مطلب ہوتا ہے ٹک کر دیا اب اگلے phase میں آ جاتا ہے confirm and pay ٹھیک ہے تو وہ کرے گا continue to check out continue to check out کرے گا تو وہ کہے گا کہ آپ na payment method لگاؤ جہاں سے fiver نے پیسے نکال لی ہے آپ یہاں پہ یا کوئی بھی buyer یہاں پہ payment method in کرے گا اور confirm payment pay کرے گا تو اس کے account سے پیسے نکلیں گے آپ کے account میں نہیں آئیں گے وہ fiver کا escrow system ہوتا ہے اس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے fiver زمان دے سے پیسے لے لیے اب میں زامن ہوں آپ کام کرو میں آپ کو دے دوں گا وہ بھی اس وقت جب جو buyer ہوگا seller deliver کرے گا buyer کہے گا ہاں مجھے یہ چاہیے تھا fiver کہے گا یہ لو جناب پیسے پیسے اس کے account سے نکل آئے تھے ایسے نہیں ہوگا جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں مثلا پھر ہم اب درزی کی example دیتے ہیں اب الیاس اب جاتے ہیں ایک درزی کے پاس اور ان کا full mood ہے جو گا لگانے کا یہ درزی کو کہتے ہیں یار یہ کپڑے سیدھو درزی سیدھ دیتے اور یہ کہتے ہیں یار کل پیسے دوں گا اب اس درزی کے پاس کیا زمانت ہے کہ آپ کل پیسے دوں گے وہ کہتے ہیں بندہ شریف لگتے ہیں اور اگلے دن پتہ چلتے ہیں کہ الیاس سب لہور نکل گئے تو فائیور پہ ایسے نہیں ہوتا فائیور پہ کیسے ہوتا فائیور جب بائر آپ کو order دے گا تو ساتھ میں پیسے بھی دے گا لیکن پیسے آپ کو نہیں گا فائیور اپنی اکاؤنٹ میں اسے سیو کر لے گا جب آپ کام کر کے اسے دے دو گی اگلا بندہ خوش ہو جائے گا تو آپ پیسے دے دے گا آسان چیز ہے نا یہاں تک آسان نہیں ان کا کھا جب کنفرمنٹ پیو ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے سب اب آپ سیلر ہو آپ کو کچھ تو چاہیے کام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ درزی کے پاس جاؤ یہ کپڑے سیدھ ہو وہ کہے کپڑے کی در ہیں یا اسے ناب تو چاہیے آپ کپڑے بھی دے تو کچھ requirements ہوتی ہیں جب آپ کو وہ کام دے گا تو آپ اس سے پوچھ ہوگے آپ کو کیسا چاہیے کچھ اور چیزیں ہو سکتی مسلم کوئی video editing والا بند ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں مجھے video edit کروانی ہے آپ کہو کہ میں کر دیتا ہوں order place کر دو وہ order place کر دے گا اب آپ اسے کہو کہ video تو دو جو edit کرنی ہے ایسا ہوگا تو یہ چیز ہیں یہ requirements ہیں understood اب اس کی بھی آگے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بعد میں سمجھیں گے اب نیچے reviews آ جاتے ہیں review کا کیا مطلب تھا جس buyer نے اس شخص سے کام کروایا تھا کام ہونے کے بعد اس نے اپنا experience شیئر کیا کہ اس seller کے ساتھ میں نے کام کیا اس کو کیسا پایا یہ بڑا منحوس ہے یہ دو دو دن ریسپونڈ نہیں کرتا یہ چونہ لگاتا ہے روز آج اس کی دادی مری تھی کل اس کی نانی مری تھی ہوتے ہیں پاکستانی جیسے ہم سکول جانے سے بہانے بناتے تھے پاکستانی بہانے بناتے ہیں تو اگر وہ یہاں پہ لکھ دے گا آپ کا کیریئر خلاص ٹھیک ہو گیا نا اب آپ نے کیا کرنے اچھا ریویو لینے کے لیے اچھی communication ہونی چاہیے instantly respond کریں اس کا جیسے میسج آئے وہ کچھ پچھے تو اس کو بتائیں اس کو انتظار کم سے کم کروائیں انتظار کرنے سے بندہ چیڑ جاتے جو اس نے مانگا تھا وہ اسے پروائیڈ کریں اور اچھا ریویو لینے کے لیے کچھ اضافی بھی دیں مثلا اس نے بینر ڈیزائن مانگے آپ اسے پی ایس ڈی فائل بھی دے دو کچھ اضافی دو گے تو وہ آپ کو اچھا ریویو دے گا کچھ بھی اضافی نہ دو اگر آپ کی communication اچھی ہے اگر آپ نے اسے اچھا convince کیا اسے جو کام چاہیے تھا وہ آپ نے اسے کر سے خوش کرنے ٹھیک ہے نا چلیں یہ تو تھا ہم نے فائیور کے سارا فائیور کے بھائی ہم نے فائیور کے ورک فلو کو سمجھ لیا فائیور کام کیسے کرتے فائیور اٹس سلف کیا چیز ہے فائیور کے اوپر جو بھائیور آتا ہے تو وہ کیا کیا کام کرتے ہے فیلٹرز والا جو تیکھتا سیلرز کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کی رینکنگ ہو تاکہ وہ اچھا پیسہ کمائے یہ ساری چیزیں ہم نے تکریب ان دیکھ لی ہے کوئی کنفیون ہے اس میں جب بناو گے پتا چلے گا اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ نظر آرہے نا آپ چھوٹا سا لوگو جب آپ اپنی پروفائل کے اوپر کلک کریں گے آپ پاس پورا ایک پاپ اپ ہو گی ایک پوری لسٹ آپ پروفائل کے اوپر کلک کریں گے یہ کھولے گا اگر انٹرنیٹ ساتھ دے گا تو ہم نے ایک دفعہ فائیور کا ورک فلو سمجھا تھا فائیور کام کیسے کرتے ہیں دیکھا تھا نا سارا ابھی آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروفائل کیسے ڈیویلپ کرنی ہے تو جائن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک فرنٹ پیج آپ کے سامنے آجائے گا اب یہ جو ہے یہاں پر آپ کا لوگو ہوتے ہیں لوگو کیا ہوتی آپ کی پروفائل پکچر ہوتی ہے اب اس کے اوپر کلک کریں یہاں پر آپ کو بہت سارے اپشن آرہی ہیں آرہی ہیں نا پروفائل ڈیشبورڈ مینج ریکویسٹ وغیرہ وغیرہ تو میں یہاں پروفائل پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ ہم اپنی پروفائل بنانے چاہ رہے ہیں نا تو یہ یہ ایک پیج ہمارے سامنے آ گیا اب اس کے اوپر کچھ نہیں ہے اور جب یہ بنے گی تو کچھ ایسی نظر آئے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک پروفائل پکچر ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا پروفائل پکچر کیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس بھائی نے بھی پروفائل پکچر لگا رکھی ہے کوشش اس بھائی نے سیلفی لگا رکھی ہے کوشش کریں سیلفی نہ ہو آپ ایک دوسرے کو کہہ کہ اپنی فوٹو لے لیں اچھی اور کسی گرافکس ڈیزائنر کو کہہ گئے اسے اچھا سا ایڈٹ کروا لیں سمائلی پکچر ہونی چاہیے سمائلی فیس ہونا چاہیے اور وہ آپ جب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اپلوڈ کر دیں گے فور اگزیمپل میں کوئی پکچر لے لیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد نیچے آپ کا نام آ جاتے اب نام کی بھی میں آپ کو ساری چیزیں بتائی تھیں کہ نام کیسے ہونا چاہیے جس کو یاد نہیں ہے وہ ابھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے جو فرسٹ پارٹ ہے آپ اس کو بار بار دیکھئے گا دنی دفعہ آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا ان کیس کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ وہ دوبارہ آکے پوچھیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا پینسل کا آئیکن بنا ہو ہے نظر آرہے ساروں کو اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے یہاں پہ آئے گا what is your story in one line یہ بھی میں بتا چکا ہوں یہ جو آپ اپنی پرسنل پروفائل بنا رہے ہو نا فائیبر کے اوپر تو آپ نے اپنی پرسنل برینڈنگ کرنی ہے برینڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نام سن کے آپ کے ذہن میں جو پہلا تاس ہو رات ہے وہ برینڈنگ ہے ابھی آپ باتا کا نام سن تو کچھ آئے گا نا ذہن میں باتا ایک شوز کی کمپنی ہے لوکل خریدنے کی بجائے وہاں سے لیں گے تھوڑا اچھا ہوگا تھوڑا کوئی کسی ٹی وی پہ یا موبائل پہ آپ نے کوئی ان کا ٹریلر دیکھا ہوتے تو آپ کے ذہن میں وہ آجاتے یا باتا کے ٹریلر میں کوئی لڑکی ہوتی ہے خوبصورت سی آپ کے ذہن میں وہ آجاتی ہے یعنی باتا سے ریلیونٹ کچھ نہ کچھ آئے گا کیونکہ باتا ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ آپ کی پرشنل برینڈنگ ہو رہی ہے یاد رکھئے گا آپ کی جو امیج ہونی چاہیے آپ نے ایک برینڈ بننے ٹھیک ہے اور اگر کوئی منہوز سی پروفائل پچر لگی ہوگی اور اگلا بندہ دیکھے گا اس کے ذہن میں ایک تاثر آئے گا وہ آپ کی برینڈنگ ہے وہ بڑا برا تاثر ہوگا یعنی آپ کا برینڈ جو ہے آپ کی جو پرشنل برینڈنگ ہے وہ بہت منحوس ہے جتنی وہ والی تصویر منحوس ہوگی اتنا ہی وہ تاثر جو ذہن میں بنے گا کلائنٹ کے وہ منحوس ہوگا وہ نہیں خرید دے گا آپ سے لیکن اگر smiley face ہوتے اور اس کے نیچے ایک اچھا سا نام لکھا ہوتے اور اس کے نیچے ایک story line ہے جو آپ نے copy نہیں کی ہے بلکہ آپ نے خود سے سوچ ہے کہ آپ ہو کیا چیز آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک تاثر ایک impact کھڑا کریں گی کلائنٹ کے ذہن میں وہ برینڈنگ ہے سمجھ آرہی ہے مثلا ہم اس بھائی کو یہ جو سنگ کا سٹوڈیو ہے اس کے نیچے انہوں نے لکھا professional video creator ٹھیک ہے اب ان کی profile picture بھی بہتر ہو سکتی تھی یہ بہتر ہے لیکن اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی اچھا نام اب یہ اس نام میں بھی ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ video editing کرتے ہیں اس لئے انہوں نے ساتھ میں studio لگا دیا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس کے تک بن رہا اب آپ photo اپنی لگائیں اور نیچے لکھیں cute princes تو کوئی تک نہیں بن رہا وہ بندی یا بندہ جو دیکھنے آئے گا وہ کیا سمجھے گا بھئی اسے خود نہیں پتہ یہ ہی ہے یہ ہے تو آپ نے ایک امپیکٹ کریئیٹ کرنے ہے اس کے ذہن میں آپ کی جو story لائن چاہیے یہ بڑی انہوں نے سیمپل سی لکھ لکھ جو کہ ٹھیک ہے آپ اس سے بہتر بھی لکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میں آپ کو بہت ساری پروفائل نکال کے دکھاؤں یہ آپ خود کام کریے گا یہ آپ خود کام کریے گا آپ بہت ساری جو آپ کے ریلیونٹ گگز ہیں ان سے آپ اس بندے کی پروفائل نکال لیے گا اس پہ دیکھئے گا اس نے کس طرح کی سٹوری لائن یوز کی ہے آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو کس طرح کی کرنی چاہیے ان case اگر نہیں سمجھ آتا تو لوگ کوپی بھی کرتے ہیں ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کوپی کریں کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ جو بھی اگر سٹوڈنٹ ہونا تو اسے رخصت کر دیجئے گا دروازے سے ہی ٹھیک ہو گیا چلیں یہاں پہ آپ کچھ لکھیں گے مثلا میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں مثلا میں لکھ دیتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹر اور میں یہاں پہ اپڈیٹ کروں گا یہ آ جائے گا اس کا پارٹ بن جائے گا ٹھیک ہو گیا وہ ہماری یہاں پہ وہ آ جائے گی خود اس کے نیچے یہاں پہ آپ کو آ رہے پریو فائیور پروفائل پریو فائیور پروفائل اب دو لوگ ہیں ایک آپ ہیں سیلر اور ایک وہ ہے بائیر اب آپ سیلر ہیں سیلر کا دیش بور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پروفائل جو بائیر آئے گا اس کو کیسی نظر آئے گی تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کو اس طرح کی نظر آئے گی اب یہاں پہ کوئی بٹن آ رہے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ایڈ کرنے کے لیے اب آپ اب جو فائیور کی پروفائل ہوگی وہ اس طرح نظر آئے گی یا لیٹ جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے تک بن رہے نا باتوں سمجھ آئے تو یعنی سر ہلا دیا کریں اگلے بندے کو بھی کنفیڈنس ہوتا ہے کہ بھائی وہ صحیح پڑھا رہے چلیں اس کے نیچے یہاں پہ انفرمیشن ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان سے ہے اور یہ میمبر سنس جنوری دوہزار بائیس کہ یہ فائیور کا کب میمبر بنا دوہزار بائیس جنوری کے مہینے میں اس کے نیچے یہاں پہ آجاتا ہے ارن بیجز انڈ سٹینڈ آؤٹ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ انڈرول ہوں گے تو آپ کو کچھ کورسز مل جائیں ٹھیک ہے مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ کچھ کورسز ہیں پیڑ ہیں اب یہ کیوں ہوتے ہیں فائیور ایک ٹو وے فلو ہے ایک ٹو وے روڈ ہے اس کو آپ چاہیے آپ کو فائیور چاہیے آپ کو فائیور اس لیے چاہیے کہ فائیور ایک ٹرسٹڈ کمپنی ہے لوگ آپ کو نہیں جانتے لیکن فائیور کو جانتے ہیں اور فائیور کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ کی سیلز ہوتی ہیں آپ پیسے کماتے ہو آپ کو فائیور اس لیے چاہیے نا اب ایک دوسرے سینریو میں سوچئے کہ فائیور ہو لیکن اس کے اوپر بیچنے والا کوئی نہ ہو کوئی آئے گا خرید نے پھر آپ بیچو گے تو ہی فائیور پروفٹ کمائے گا اب فائیور یہ کورس اس لیے دے رہے کہ آپ یہ کورس کریں اس میں کچھ ٹیکنیکل کورس ہیں کچھ فائیور کی کورس ہیں ٹیکنیکل کورس اس لیے ہیں کہ آپ کا ٹیکنیکل سکل ڈیویل ہوگا ٹیکنیکل سکل فائیور چاہتا ہے کہ اس کے ایک ریزہ نے میں خرید میں آتا ہوں فائیور پر اور مجھے مل جاتے ہیں آپ آپ کو کچھ نہ کچھ آتے ہے یا مسٹر X ایک اور ہم بنا لیتے ہیں فرزی مسٹر X مل جاتے ہیں میں انسے سرویس لیتا ہوں اور وہ انتہائی منحوس سرویس دیتے ہیں مجھے اب تو میرا فائیور سے اعتماد اٹھ جائے گا فائیور کا بزنس کا لوس ہوگا نا تو فائیور چاہتا ہے کہ اس کے اوپر فائیور کے اوپر جو سیلر آئے وہ ٹیکنیکل ہی اچھا ہو تک بن رہے ہے بات کا چلے اب اس کے اوپر کچھ ٹیکنیکل کورسز کے الاوہ کچھ آپ اپنی کیسے اچھی برینڈنگ کریں کہ کوئی اگر آئے خریدنے کے لیے فائیور کے اوپر اور وہ آپ کی پروفائل پہ آ جائے اس کو اچھا لگے وہ آپ سے کام کروائے تو اس میں بھی تو فائیور کا فائدہ ہے آپ کبھی فائدہ ہے آلٹی میٹلی اب فائیور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فائیور پہ کامیاب ہو جائیں آپ سمجھیں فائیور کیا چاہتے آپ سے دو چیزوں کو سمجھ لیں ایک فائیور کیا چاہتے ایک وہ بندہ جو آپ سے سرویس لینے آرہے وہ کیا چاہتے آپ فائیور کی پولیسیز کو فولو کرتے جائیں فائیور آپ کو سب سے اوپر بٹھا دے گا رینک کر دے گا اور جب آپ رینک ہوں گے آپ کے پاس اچھے اور زیادہ خریدار آئیں گے بائیور آئیں گے بائیور کیا چاہتے بائیور چاہتے اچھی سرویس بائیور چاہتے کہ اسے وہ ملے جس کے لیے وہ فائیور پہ آیا ہے اب اگر آپ ان دو چیز کو ذین میں رکھیں گے آپ اس بندے کو خریدار ہے اس کو بھی وہ دیں جو اس چاہیے اور فائیور کو بھی وہ دیں جو اس چاہیے تو وہ آپ کو رینٹ کرے گا آپ کی سیلز بڑھ جائیں گی سمجھ آلیے یہاں تک اس کے نیچے آجاتی ڈسکریپشن یہ پرفائیل کی ڈسکریپشن ہے یہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں ریپیٹیشن ہوگی تو آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے کیونکہ ریپیٹیشن is the best way of لرننگ آپ کے پلے زیادہ بار بار جو چیزے ریوائز ہوں گی ریپیٹ ہوں گی وہ آپ کے پلے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پرفائیل کی ڈسکریپشن ہے پرفائیل کی ڈسکریپشن کیسی ہونی چاہیے اب دو طرح کی ڈسکریپشن ہوں گی فائیور کے ایک ہوگی گگ کی ڈسکریپشن آپ جب آپ نئے سیلر کے طور پہ آئیں گے فائیور کے اپنی پرفائیل بنائیں گے فائیور آپ کو آپ سات گگ بنا سکتے ہیں اور سات گگ کی ہر ایک گگ کی اپنی ایک ڈسکریپشن ہوگی جس میں آپ بتائیں گے سیلر کو کہ اس گگ میں یہ چیزیں آپ کو فراہم کروں گا پرفائیل کی ڈسکریپشن آپ کی ڈسکریپشن ہے آپ کی اپنے بارے میں اب آپ کیا بتائیں گے کہ میرا گھر رنجیت کوٹ ہے یہ تو نہیں بتائیں گے نا ظاہری بات ہے یا میرے چھے بہن بھائی ہیں اور ایک بہت برا ہے نہیں بتائیں گے آپ اپنا وہ بندہ آپ کی ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ بندہ انٹرسٹڈ ہے کہ جس کام کے لیے وہ آیا ہے اس کام کے لیے آپ سوٹیبل پرسن ہو یا نہیں ہو تو آپ اپنے کام کے بارے میں یہاں پہ لکھیں گے مثلا آپ یہاں پہ نام لکھ دیں گے آپ لکھیں گے کہ آپ یہ یہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہو آپ یہ لکھیں گے کہ آپ ان تو وہ بندہ جو آرہے وہ یہ information پڑھے گا تو اسے confidence آئے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے چاہیے تھا اور وہ آپ سے رابطہ کرے گا یا آپ سے گ پرچیز کر لے گا اب ہم اس بھائی کی دیکھ لیتے ہیں جو اب انہوں نے لکھی ہے Hello I am سنکھا a self taught video editor and video creator I have more than five years of experience in the field of television and film production and I can edit green screen color correction corporate videos YouTube videos commercial and motion graphics as well اب اس بندے نے بتایا میرے ساتھ بہن بھائی ہیں اور ایک بڑا ظالم ہے میرا باپ مرا ہوا ہے اور میں مثلا سٹور پہ چھے ہزار پہ کام کرتا ہوں مجھے کام چاہیے میں بڑا غریب ہوں مجھے کام چاہیے ایسے کوئی آپ کو کام نہیں دے گا اب اس بندے نے اپنا نام لکھا اس نے یہ لکھا کہ اس کا 5 سال کے experience ہے اور اس نے لکھا کہ یہ ان چیزوں میں اس کی expertise ہے نیچے اس نے لکھا میں دوسرا میں ایک اگر تو ڈسکس یور یہاں پہ پروبلم ہونا تھا یا پروبلمز ہونا تھا اب یہ آگے کیوں کٹ گیا ہے کیونکہ یہ جو آپ نے ڈسکریپشن لکھنی ہے نا اس کے ایک لیمیٹ ہے آپ مثلا پانچ سو ورڈ کی ڈسکریپشن لکھ سکتے ہو یا میرے خیال میں یہاں پہ بارہ سو ورڈ کی ہوتی ہے تو آپ نے اتنے الفاظ میں اسے سائز ٹھیک تھاک سمجھانے اور اس بندے نے آخر میں ایک کال ٹو ایکشن ڈالے اب کال ٹو ایکشن کیا ہوتے کال کا تو پتہ ہے نا اور ایکشن کا بھی پتہ ہے آپ اس بندے کو عمل کی ایک دعوت دے رہے ہو آپ اسے کہہ رہے ہو کہ ہاں اب آپ نے یہ سارا پڑھ لیا اب آپ کو سمجھ آگئی کہ میں وہ بندہ ہوں جو آپ کو چاہیے تھا اب آپ کیا کرو اب مجھ سے رابطہ کرو یا میری گگز جا کے دیکھو جو آپ کو پسند آتی ہے وہ لے لو یہ بھی آپ نے کرنے میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں تو اکثر جو ٹیچر یا ہم خود بھی فیس کرتے ہیں یہ چیزیں کہ آپ کی ہر چیز بہت اچھی ہے آپ کا پروڈکٹ بہت اچھ ہے ڈسکریپشن بہت اچھی ہے لیکن کال ٹو ایکشن نہیں ہے آپ کی جو سیلز ہوں گی وہ بہت کم ہو جائیں گی کال ٹو ایکشن سے آپ اس بندے کو بتا رہے ہو گائیڈ کر رہے ہو کہ آگے کیا کرنے اور آپ جتنا آسان بناو گے ان چیزوں کو اتنا زیادہ آپ کے حق میں اچھا نتیجہ نکلے گا اتنا اچھے آپ کو آرڈر ملیں گے اب اس بندے نے اب میں نے اس بندے کی پروفائل پکچر پڑی تھی اس کو دول لگا نا اب میں نے اس بندے کی پروفائل پکچر دیکھی سیلفی ٹھیک تھاک ہے وہ ٹھیک ہے مجھے کوئی میں اتنا زیادہ متاثر میں ہی ہوا میں اسے 30 یا 40 آؤٹ اف ہنڈرڈ دوں گا اس کے بعد اس کا نام نام اچھا ہے کیونکہ ایک تو اس کا اپنا نام ہے دوسرا اس نے اپنے کام کے بارے میں بھی لکھا ہے جو زبردست اس کے نیچے اس نے سٹوڈی لائن لکھی ہے زبردست ٹھیک ہے اور یہاں سے مجھے پتا چل رہے ہے کہ یہ اکٹوبر 2021 میں آیا تھا اور ابھی یہ نیو سیلر ہے نیو سیلر کا اس لیے پتا چل رہے ہے کہ یہاں پہ کوئی بیج نہیں ہے ٹھیک ہے جو جو پرموٹڈ سیلرز ہوتے ہیں لیول ون کے یا لیول ٹو کے یا ٹوپ سیلرز ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ ایک بیج ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ والا وہ بیج ہوگا تو اور اس کی جو کریڈبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا لیکن جب میں نے اس پندے کی پروفائل کی ڈسکریپشن پڑھی ہے مجھے بڑا اچھا لگ ہے یہ بندہ ایمپیکٹ کریئٹ کر رہے ہیں نا میرے ذہن کے اوپر ایک کہ کیا ایمپیکٹ کریئٹ کیا کہ ایکسپیرینس دے اسے یہ چیزیں آتی ہیں اور اس نے آخر میں مجھے گائیڈ بھی کیا کہ یہ کرو آگے جا کے یہی تو چاہیے تھا وہ لے لے کر جا کے تو یہ اس نے اچھی برینڈنگ کی ہے ٹھیک ہو گیا اب ڈسکریپشن آپ کیسے لکھو گے یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے اور سبمٹ بھی کروانی ہے پروفائل پکچر لگانے سے پہلے آپ کی اپنی نیش کے اندر دس لوگوں کی آپ نے گگز دیکھنی ہے اور آپ نے دیکھنے ہے کہ ان کی پروفائل پکچر کیسی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل پکچر لگانی ہے دس لوگوں کی آپ نے سٹوری لائنز دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سٹوری لائنز لکھنی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا دس لوگوں کی آپ نے ڈسکریپشن پڑھنی ہے ارلیونٹ بندوں کی نہیں مثلا ایک بندہ گرافکس کرتے ہیں یا اس میں سرویسز پروائیڈ کرنا چاہ رہے اور وہ جا کے مارکیٹرز کی ڈسکرپشنز پڑھ رہے ہیں کوئی تک نہیں بنتا ہے اس کا نا تو آپ نے دس ڈسکرپشنز پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے گرامیٹیکل غلطیاں ہوں گی یہ ایڈٹ ہو سکتی ہے وہ ہم ٹھیک کر دیں گے آپ کو اور ابھی آپ کا کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے تو آپ نے منشن ہی نہ کرو نا ایکسپریئنس کو یا لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سال کا لکھ دیتے ہیں ہم تو ریکمنڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایتیکل نہیں ہے نا آپ جھوٹ بول کے سٹارٹ کر رہے ہو لوگ کرتے ہیں برحل اس کے بعد لینگویجز آ جاتی ہیں انگلیش تو ضروری ہوگی یا آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو آپ کو کون کونسی لینگویجز آتی ہیں ایک تو ہم نے ابھی پڑی ہے زیادہ نہیں پڑی لیکن جس بندے نے اتنی پریکٹس کر لی ہے میں اسے ایک چیز اشور کر رہا ہوں کہ اب آپ کو کمیونکیشن میں مسئلہ نہیں ہوگا اور جس نے نہیں کیا وہ پھر ریڑی لگائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں لینگویج لگ دیتا ہوں مثلا انگلیش لینگویج ہے اور آپ لوگوں کا جو لیول ہے وہ ظاہری بات ہے بیسک ہے تو آپ بیسک کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ کنورسیشن کر سکتے ہیں کنورسیشن کا مطلب پتے ہیں نا اس کا میسیج آئے آپ اس کو میسیج کر دیں کنورسیشنل ہے یہ والی ٹھیک ہے اگر آپ فرافر انگلیش بول سکتے ہیں فرافر انگلیش بول سکتے ہیں تو یہ فلوئنٹ ہے اور اگر آپ انگریز ہیں تو پھر آپ نیٹیو ہیں ٹھیک ہے تو آپ بیسک کر دیں اب یہاں پہ دو آگئی ہیں تو میں ایک کو ایڈٹ کر دیتا ہوں میں اس کو اردو کر دیتا ہوں اب اردو آپ کو آتی ہے نا ٹھیک ہے اردو آپ کی نیٹیو لینگویج ہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیں اچھا پنجابی دیکھیں پنجابی آتی ہے اس میں پنجابی نہیں ہے آپ کو کوئی اور لینگویج آتی ہے مثلاً ارابک ٹھیک ہے آپ وہ لکھیں آپ کو کوئی اور لینگویج سپینش آتی ہے جرمن آتی ہے کوئی اور آتی ہے آپ کو نہیں آتی ان کے حساب کو آتی ہوتی تو آپ وہ بھی لکھتے اب اس کا کیا فائدہ ہوتا مثلاً ایک جرمن کلائنٹ ہے اس کو انگلیش نہیں آتی اس کو اردو نہیں آتی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کام بھی کروائے اب اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا تو وہ کیا کرے گا وہ جہاں پہ جائے گا برہل میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو فیلٹرز بتایا تھا لینگویج کے بارے میں بھی بتایا تھا تو وہ وہاں سے جرمن کا فیلٹر لگائے گا اب جو جو سیلرز جن جن کو جرمن آتی ہے ان کی گگز آ جائیں گے اس کے سامنے اب اس کے لئے آسان ہے کہ وہ ان سے کمیونکیشن کرے اور خرید لے تو وہ ایسے کرے گا اس لئے لینگویج لکھنا ضروری ہے اب مثلاً کوئی پاکستان کا مومن آ جاتا ہے وہاں پہ اس کو انگلیش نہیں آتی لیکن اس نے کام بھی کروانا ہے اب وہ اردو پہ فیلٹر لگا دے گا اب اس کے سامنے وہ آ جائیں گے جن کو اردو آتی ہے تو آپ لوگوں کے لئے آسان ہی ہو جائے گی تو یہ سائنس ہے اس کے بعد یہاں پیار ہے لنکڈ اکاؤنٹس لنکڈ اکاؤنٹس آپ کو اکاؤنٹ لنک کرنے چاہیے آپ فیس بک کا کریے گوگل کا کریے اور ٹویٹر کا بھی کر سکتے ہیں جو جو آپ کے ہیں ان میں سے آپ ایک آت بھی کر دیں ٹھیک ہے نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اکاؤنٹ اٹیچ کرنے سے لنک کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے اب فائیور چاہتا ہے کہ اس کے پلیٹ فارم پہ جو سیلر آئے وہ ویریفائیڈ ہو ہے نا وہ جب آپ اپنی انفرمیشن اسے دیتے ہیں جب آپ فیس بک کو اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو فائیور سے لنک کریں گے تو آپ اپنی فیس بک والی انفرمیشن ایک سرٹن اماؤنٹ آف انفرمیشن فائیور کو دے رہے ہو تو مطلب یہ واقعی بند ہے یہ ایکزسٹ کرتے ہیں کوئی مشین نہیں ہے یہ اپنا جو ایک کریڈیبل اس کا جو ایک سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے اس کو لنک کر رہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ابھی نا فائیور اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں آپ کی نہیں کرے گا فیلحال یا یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ نئے یوزر کی کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن جو آلریڈی کام کر رہے تھے جو نیو سیلر تھے جن کا لیول ون نہیں تھا ان کی ویریفیکیشن نہیں کی جو لیول ون یا اس سے آگے تھے ان کی ویریفیکیشن کیے تو چانسز ہیں کہ وہ ویریفیکیشن کرے گا اور جو ویریفیکیشن ہوتی ہے آئیڈی کارڈ کی یا پاسپورٹ کی جو بھی گورنمنٹ ایشو کرتی ہے کہ یہ ہمارا سیٹیزن ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی آپ ایک تصویر اور اپنی سیلفی لے کے لائیو سیلفی وہ آپ کرتے ہو آپ ویریفائی ہو جاتے ہو تو جو جو ویریفائی نہیں ہوں گے وہ اڑا دے گا ان کو اس میں آپ کو ہلپ ہوگی اس سے اس کے نیچے آپ لکھیں گے سکلز آپ کا سکل گرافیک ہے یہاں پہ مثلاً آپ لکھئے کہ آپ کو فوٹو شاپ آتا ہے یہ اڈاب فوٹو شاپ آپ نے کر دیا آپ ایکسپرٹ لیول کے آپ نے ایڈ کر دیا یہ ایڈ ہو گیا آپ یہاں پہ پھر لکھتے ہیں آپ کو فوٹو شاپ کی ایڈیٹنگ آتی ہے آپ ایکسپرٹ ہو آپ نے ایڈیٹ کر دیا یہ آپ کریے گا یعنی ایک فوٹو شاپ لکھ کے بس نہ کر دیجئے گا جتنے آتے ہیں آپ کریے گا فوٹو شاپ کے ساتھ آپ کو مثلاً ایلسٹریٹر آتا ہے یہ بہن بھائی ہیں یہ اڈاب ایلسٹریٹر آ گیا آپ لکھتے ہو کہ آپ ایکسپرٹ ہو یہ بتانے کا پرپس یہ تھا کہ اگر آپ کو دو ٹولز آتے ہیں یہ زیادہ ٹولز آتے ہیں آپ کو mention کریے اب آپ یہاں پہ لکھو کہ آپ کو مثلاً سوشل میڈیا انفوگرافک ڈیزائن کا کام آتا ہے یہ سوشل میڈیا والوں یہ ڈیزائنرز کو پتا ہے کہ انفوگرافکس کیا ہوتی ہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں آپ کوٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں آپ کو جو ایڈ ڈیزائننگ ہوتی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں یعنی جتنا لکھا جا سکتے ہیں جتنے option یہاں پہ دیے جا سکتے ہیں وہ سارے fulfill کریے اور ایک چیز یاد رکھئے گا اس کے اوپر جو بھی چیز ہے اس کا ایک purpose ہے اگر وہ یہاں پہ آپ کو option دے رہے تو وہ کہیں نہ کہیں اسے use کر رہا ہوگا یا یہ اس لیے ہوگی کہ جو customer آپ کی profile پہ آئے گا وہ دیکھے گا کہ اس بندے کو یہ یہ چیزیں آتی ہیں یا پھر یہ ranking میں helpful ہوں گی تو آپ کو فائدہ ہی ہے دونوں صورتوں میں فائدہ ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے جو جو option آپ کو نظر آئے آپ ان کو پورا کریے اس کے بعد education ہے اب میں آپ کو نا ایک scenario آپ کو ایک example دیتا ہوں اب مجھے بتائیے گا آپ کے ذہن میں کیا تاثر آتا ہے کیا impact create کرتی ہے یہ بات ایک metric والا بچہ بیٹھ ہے ایک بیٹھ ہے PhD والا آپ دونوں کو نہیں جانتے ہو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ metric اس بھائی نے metric کر رکھی ہے اور اس بھائی نے PhD کر رکھی ہے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کون بہتر ہے تو آپ education لکھئے گا پھر ایک scenario create کرتا ہوں کہ آپ services دے رہے ہو graphics کی ٹھیک ہے اور اب آپ نے education والا جو جو خانے ہیں اس کو fill کرنا ہے تو ایک تو آپ لکھو کہ آپ bachelor in graphics and designing ٹھیک ہے دوسرا آپ لکھو کہ MBBS تو وہ بندہ جو ہوگا اسے doctor تو نہیں چاہیے اس کو bachelor in graphics and designer اگر designing اگر مل رہے تو اس کو وہ prefer کرے گا کیونکہ اس کو تو graphics چاہیے تو اگر آپ کی relevant ہو سکتی ہے تو آپ relevant لکھئے اچھا اب کچھ لوگ پھر ایک چیز کرتے ہیں فائیوری اس کو ویریفائید نہیں کرتا اگر آپ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ phd in graphics and designing ویسے تو یہ نہ لکھئے گا اوکات کے مطابق لکھئے گا ان کے ساتھ آپ لکھ دیتے ہیں وہ آپ کے گھر نہیں آئے گا کہ مجھے آپ ڈگری دکھاؤ تو لوگ لکھ دیتے ہیں ریلیونٹ چیزیں ہوتی ان کی چاولوں کی ڈیڑھی یہ ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ بیچلر ان گرافکس اور ڈیزائننگ مستر ان ایڈمیسٹریشن لوگ لکھتے ہیں برحل سرٹیفیکیشن آپ نے کوئی ڈیپلومہ کیا آپ یہاں پہ لکھئے آپ نے کوئی کورسز کیا آپ یہاں پہ لکھئے ریلیونٹ ہونے چاہیے ریلیونٹ ہوں گے تو فائدہ ہوگا یہ بھی لوگ لکھ دیتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ویریفائی کرنے گھر تو نہیں آرہا تو ہم آپ کو نہیں ریکمنٹ کرتے لوگ کرتے ہیں یہ کام تو لکھنی چاہیے یہ چیزیں اگر آپ کے پاس سہنت ہو برحل یہ چیزیں جب آپ کر لیں گے مثلا یہ ہو گئی یہ ہو گئے کچھ سکل یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہو کہ آپ نے آپ کا کنٹری پاکستان ہے اور آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ بی زی یو فار اگزیمپل ملتان ہے آپ کا جو آپ نے بی ایسی کر رکھی ہے کس میں آپ نے ڈیزائننگ میں اب اب اس یونیورسٹی میں ڈیزائننگ میں بی ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن چلیں لکھنے میں کیا حرچ ہے یعنی یہ اگزیمپل کے طور پہ لکھ رہا ہوں میں تو year of graduation تو آپ لکھ دیجئے کہ آپ نے انیس میں کیا تھا اب سبحان اللہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کورسز لکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے آپ کی سرٹیفکیشن ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ نے ایکسٹریم کومرش ایک پاکستان کا بڑا رنانڈ ادار ہے اس کی ممبرشپس فری ہیں آپ وہ لے لیں میں آپ کو چلیں ہاشیہ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں اب یہ اس کے اوپر کوئی ڈیر دو سو کورسز ہیں تو آپ کو جو آپ کی اپنی نیش ہے اس میں دو تین مل جائیں گے اور یہ یعنی انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں للو پنجو لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کورسز بنائی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک انیبلرز ہے یہ کمپیٹیٹر ہیں آپ اس میں کمپیٹیٹر ہیں ہمارے لئے تو نہیں ہے آپ یہاں سے بھی لے لیں ان کی ویب سائٹ پہ بھی ڈیر دو سو کورسز ہیں آپ کو اپنی نیش کے دو چار کورسز مل جائیں گے آپ ان کو کریے یہاں پہ ہمارا بھی ایک کورس ہے مارکیٹنگ کا پتہ نہیں ابھی آیا یا نہیں آیا برحل ہے سہی تو اب لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کسی اچھے ادارے کا نام لکھیں گے مثلا آپ نے اڈاوب سے ڈیزائننگ میں ڈیپلوما کیا ہے مثلا اب پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فار اگزیمپل تو آپ یہاں پہ لکھئے اب اڈاوب اتنی بڑی کمپنی ہے ڈیزائننگ کہ سارے ٹول وہ بناتی ہے تقریباً بڑے بڑے فوتو شاپ پر ایلسٹریٹر پریمیر پرو آفٹر ایفیکٹ تو اب جو بندہ آ رہے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اس کے ذہن میں ایک تاثر جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ اڈاوب سے ڈیپلوما کر کے بیٹھے ہیں یا ڈگری کر کے بیٹھے ہیں اس کو آتا ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں سارے بتائیں سارے مومرین سوئے پڑے ہیں یہ 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 جو یہ جو گرین والا ہے کریٹر نیو گگ اب یہاں پہ اس نے ایک جب آپ کریٹر نیو گگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج کھلے گا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کورس ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک اچھی گگ آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں دیکھئے گا تو اچھا ہوگا نہیں دیکھئے گا تو یہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا برحل چونکہ مجھے آتا ہے تو میں کنٹینیو کر دیتا ہوں اب اس نے یہاں پہ بتایا what makes a successful fiverr profile ابھی وہ fiverr profile پہ اٹکا ہوئے یہاں پہ کہہ رہے your first impression matters وہی منحوسیت والی بات یعنی profile picture منحوس ہے story line چبل ہے اس کے اندر mistakes ہیں تو ایک impression create ہو گیا تو آپ نے customer کو یا خریدار کو ایک اچھا impression دینے create a profile that will stand out from the crowd on fiverr اب fiverr کے اوپر crowd ہے crowd کا مطلب ہوتا ہے ایک حجوم rush rever اب میں جو میرے پچھلے سٹوڈینٹ ہیں وہ اتنی دفعہ ایک concept آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو confidence دے گا کہ fiverr کے اوپر دو طرح کا competition ہے دو طرح کا competition ہے ایک ہے quality competition ایک ہے quantity competition ایک ٹھیک ہے quality competition and quantity competition quality کا مطلب quality ہوتا ہے quantity کا مطلب ہوتا ہے تعداد مقدار مقدار اب مثلا میں نے یہاں پہ banner لکھا تھا اور result آئے ہے 32,085 کیا آپ مانیں گے کہ ان 32,000 میں جو 20,000 یا 25,000 یا 30,000 لوگ ہیں ان کو صحیح طرح banner design کرنا نہیں آتا کچرا ٹھیک ہے لیکن وہ بیٹھتے ہیں بیچ بھی رہے ہیں پھر کلائنٹ کے ترلے بھی کرتے ہیں کہ دادی مر گئی تھی ہسپیٹل میں تھا تو کام نہیں ہو پایا ان کا یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مرا ہاتھی زیادہ مہنگا ہوتے ہیں نا وہ دادہ دادی کو بیچ بیچ کے وہ پیسے کمارے ہیں دادی بھی کہتی ہو کہ بال جمع ہے تو یہ ہوتے اس طرح ہوتے اب یہ آپ جب بینر کی گگ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے 32,000 لوگ یا 32,000 گگ موجود ہیں میرا کچھ نہیں ہو سکتا آپ ہل جائیں گے ایک دفعہ کھو نا آپ کہیں گے کہ میرا کچھ بنی نہیں سکتا میری دال نہیں گلنے والی یہاں پہ بھائی آپ کی دال ادھر ہی گل نہیں ہے اس ہی وقت گلے گی جب آپ کے پلے کچھ ہو گا اب فائبر کو بھی پتہ ہے سارا کہ کون دادیا مار مار کے پیسے کمار ہے کیونکہ جب آپ ایک آرڈر اب میں آتا ہوں مسٹر ایکس کے پاس اور اس سے میں نے بینر ڈیزائن کروانے ہے ٹھیک میں مسٹر ایکس کو کہتا ہوں کہ یہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہیں اور مجھے آپ اس طرح کے بینر ڈیزائن کر دیں وہ کہتا ہے جی حضور مجھ سے بہتر پوری دنیا پورے مارس پوری ارت کے اوپر کوئی بندہ نہیں جو مجھ سے بہتر بینر ڈیزائن کر سکتا ہو پوری یونیورس میں میں سب سے اچھا بینر ڈیزائن ہوں میں کہتا ہوں وا جی سبحان اللہ یہ یہ حضور یہ کام لیں اور کریں میں اسے کام دیتا ہوں اور اپنی اپنی مصروفیت میں گم ہو جاتا ہوں دو دن بعد میں اسے رابطہ کرتا ہوں ہاں بھئی بینر وہ کہتا ہے سوری سر میری تو دادی مر گئی تھی آپ ایک انگریز ہیں وہاں پہ چوکے دادیاں مارنے والا کلچر نہیں ہے تو آپ کہیں گے ہو ہو یہ تو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ تو آپ ایسے کریں کام بھی نہ کریں اور یہ پیسے بھی رکھ لیں ایسے ہوتا ہے آپ نے ایسے نہیں کمانے پیسے دادیاں مار گئے ٹھیک ہے تو پیسے بھی آگیا لیکن یہاں پہ بات نہیں رکے گی اب اس بندے نے order accept کرنے اس کے بعد ریویو دینے چلیں وہ اب یہ ریویو وہ تھا جو public ہون ہے اس کے بعد ایک اور ریویو ہوتا ہے جو public نہیں ہوتا لیکن وہ fiverr کے پاس جاتے اور وہ ریویو زیادہ important ہوتے وہ ریویو ہوتا ہے fiverr کے لیے اس ریویو کی بیس پہ fiverr آپ کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ seller تھا اس دوسرا جو public ہوتا ہے اس کی بیس پہ بھی لگاتا ہے وہ public والا جو ریویو ہے وہ کسٹمر کے لیے بھی ہوتا ہے 5 star 5 star ہاں یہ بندہ credible ہے اس سے لے لو ایک بندہ 100 5 star لے کے بیٹھے ہے تو یہ ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس بندے کو کام رینکنگ ان دونوں ریویو کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دادیاں مارنے والا کام بہت ہو رہے یہ لیکن یہ وہ نہیں ہے جو long lasting ہو یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا ایک برا ریویو آئے گا آپ گیم سے ختم ختم نہیں ہوں گے ایک دفعہ آپ پتہ چلے گا برے ریویو کا کیا impact ہوتا ہے یہ ہے quantity competition یہ 32000 لوگ جو بیٹھے ہیں نا دوسرا ہے quality competition یہاں پر 32000 میں سے 20% لوگوں کو واقع تن یا آپ بہت optimistic بنے آپ 50% لوگوں بہت اچھا banner designer ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے فائیور کی بیوٹی ہے فائیور موقع ساروں کو دے گا ہر بندے آپ جا کے پروفائل بنا کے بیٹھ جائیں آن لائن رکھیں پروفائل کو آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا اب یہاں پہ matter کرتا ہے آپ کی communication آپ اس کلائنٹ کو کیسے کنوینس کرتے ہو کیسے کائل کرتے ہو کہ آپ بہت اچھے ہو بہت اچھے expert ہو تو وہ آپ کو order دے دے یا پیسہ دے دے چلیں آپ نے کنوینس کر لیا آپ کے پاس order بھی آگیا اب آگے آپ اسے کام کر کے دیں گے وہ ایک ریویو دے گا اس کی بنیاد پر بھی نئے کلائنٹ یا کسٹمر جو آئیں گے وہ آپ سے کنوینس ہوں گے آپ کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ کی اتنے 5 stars ہوں گے ریٹنگ آپ کی اچھی ہو گی اور یہ چیز فائیور کو بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو سیلر ہے بہت اچھ ہے اس کو اوپر لے جاؤ تو فائیور سب کو موقع دیتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فائیور سے پیسے کمائیں تو آپ صرف ایک صورت میں کما سکتے آپ کا سکل بڑا تگڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس نے آگے بتایا کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کراؤڈ سے ممتاز کرتی ہیں پہلا اس نے بتایا take your time in creating your profile so it is exactly as you want it to be آپ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک time لگائیں profile بناتے وقت سوچیں سمجھیں دوسروں کی profile دیکھیں وہاں سے idea لیں اور اپنی profile کو ان سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گک کے بارے میں آپ نے یہ کرنے ابھی میں کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں فائیور پہ اور کافی لوگوں کی profile develop کرنے میں میں help بھی کی ہے ابھی میں ایک گھنٹے میں فائیور کی یعنی جو ایک اچھی گگ ہے وہ بنا سکتا ہوں لیکن جب میں نے شروع کیا تھا تو میرے بھی ایک استاد تھے استاد کے بغیر تو نہیں ہوتا نا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک گگ کے اوپر چھے گھنٹے لگانے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ایک گگ کے اوپر چھے گھنٹے لگانے ہیں ان چھے گھنٹوں میں آپ اس کے تھم نیل بنائیں گے آپ اس کی ڈسکریپشن لکھیں گے آپ اس کی پرائس لکھیں گے سارا کام کریں گے اور یہ کام اس لئے آپ کے لئے آسان ہوگا کہ جو کام کرتے جائیں دوسری پروفائل جو آپ نے ساتھ کھول رکھی ہوں گی یا دوسری گگ جو آپ نے ساتھ کھول رکھی ہوں گی ان سے آئیڈیا لیتے جائیں پھر تو آسان ہو جاتا ہے نا مثلا ان بندوں نے تھم نیل بنا رکھے ہیں آپ نے آئیڈیا لینا ہے کہ کیسے تھم نیل میں بنا اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اچھے تھم نیل آپ بناؤ یہاں پہ ایک اور بات آ جاتی ہے اب ہوگا یہ کہ اپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی اور سکل کے ہوں گے گرافکس کے نہیں ہوں گے تو آپ بھائی کسی بندے کو پانچ دے کے بنوا لو ساتھ گگز کے تھم نیل یا آپ دوست ابھی تک آپ نے دوست یاں ڈیویلپ کی ہیں یا نہیں کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کو اسسسٹ کرو چاولوں کی پلیٹ ہی کھلا دو بھائی اس کو بنوا اس سے اچھے ڈیزائن بنوا اور اگر آپ afford کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اچھی description نہیں لکھ سکتے تو کسی رائٹر کو پیسے دے کے لکھ و آلیں ہو سکتا ہے نہیں یہ کم تو آپ کر رہے کرنا چاہیے پوری برینڈن کروائیں ٹھیک ہے اب اس نے آگے وہی بات بتائی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی یہ آئیکن ہے لنک کرنے کا تو میں نے آپ کو بولا تھا نا اکاؤنٹ لنک کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو گیا اب وہ یہ ہاں پہ وہ ہی چیز لکھ رہا ہے کہ add credibility by linking out to your relevant professional networks اس کے بعد آجاتے accurately describe your professional skills to help you get more work اب جو آپ گگ کی description لکھیں گے آپ نے ایک purpose کے لیے گگ بنائی ہے اس میں ایک خاص طرح کی services دے رہے ہو آپ ان کو سہی طرح سے describe نہیں کر سکتے یہ کر سکے تو کیا ہوگا chances کم ہو جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ جو چیز آپ کریں گے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے پرفیکٹ بنائیں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو پرفیکٹ بنائیں آپ دوسروں سے آئیڈیا لیں اور آئیڈیا لے کے ان سے بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں تب ہی آپ stand out from the crowd لکھا ہوا تھا نا اوپر وہ ہو پائیں گے پوٹ پوٹ اپلوڑ پروفائل پکچر دیٹ کلیرلی شوز یور فیس ایک تو آپ کا فیس کلیرلی شو کریں دوسری منحوس نہ ہو اب میں نے اتنی دفعہ منحوس بول لیکن کچھ لوگ آپ میں سے جان بوج کے یہ غلطی سے وہ منحوس پکچر ہی اپلوڈ کریں گے نہ کریے گا آپ کا نقصان ہوگا اچھی سی اچھی picture to keep our community secure for everyone we may ask you to verify your identity یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ہمیں یہ سمجھ آگی continue کرتے ہیں now let's talk about the things you want to steer clear off your success on fiverr is important to us کیوں ان کے لئے important ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ کامیاب ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کام کریں گے اس سے fiverr ایک share لے گا تو آپ جتنا اچھا کام کریں گے جتنے زیادہ پیسے کمائیں گے اتنے زیادہ پیسے fiverr کے پاس جائیں گے تو fiverr کا business ہے نا تو وہ چاہتے ہے کہ آپ کامیاب ہوں پروائیڈنگ اینی میسلیڈنگ اور اینکوریٹ انفرمیشن اپاوٹ یور آئیڈنٹی یہ کام آپ نے نہیں کرنا غلط انفرمیشن نہیں پوٹ کرنی غلط آئیڈنٹی نہیں کرنی اس میں این اپننگ ڈوپلیکیٹ اکاؤنٹ ڈوپلیکیٹ اکاؤنٹ نہیں بنانے دو اکاؤنٹ نہیں بنانے یہ فائیور کہہ رہے لوگ بنانتی ہیں لیکن اگر فائیور کو پتہ چل گیا کہ آپ دو اکاؤنٹ چلا رہے ہو وہ ایک اکاؤنٹ اڑا دے گا یا ہو سکتا ہے دونوں اڑا دے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ فائیور کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دو اکاؤنٹ ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے اور وہ دست اکاؤنٹ چلا رہے ہیں لوگ چلا رہے ہیں میں جانتا ہوں پرشنلی تو یعنی یا رول کو توڑے نہیں اگر رول کو توڑنا ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیسے توڑنا ہیں اوکے soliciting other community member for work on Fiverr اب اس کا مجھے مطلب نہیں آتا چلیں نہیں دیکھتے آگے جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جب آپ اپنی profile بنائیے گا requesting to take communication and payment outside of Fiverr آپ کسی client کو یہ کہتے ہو کہ یار whatsapp آجا میرے نال گپ شپ کرنی ہے Fiverr آپ کو اڑا دے گا کیوں آپ آپ کسی بندے کو whatsapp پہ لے جاتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو کہ payment یہ جو Fiverr یہ 20% commission لے لیتے تو اس کو کیا commission دی نا آپ مجھے بینک میں بھیج دو اب اس پر Fiverr کا جو اپنا business ہے وہ خراب ہو رہے نا تو Fiverr یہ ہونے دے گا آپ نے whatsapp email یہ چیزیں نہیں دینی ہے وہاں پہ جو بائیر دے بھی سکتے ہیں جب ضروری ہو مثلا اس نے کوئی file share کرنی ہے جو Fiverr کے inbox میں نہیں ہو سکتی کوئی بہت بڑی ویڈیو ہے مثلا تو وہ آپ کو کہتے یا کوئی access دینی ہے وہ آپ کو کہتے email دو وہ آپ access دی 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 یہ data share کر دیتے یہ لیکن اگر آپ communication باہر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں client کو direct کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو Fiverr آپ کو اڑا دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے اب آپ نے اپنا username لکھ لیا تھا اس کا نام ب facebook ہم نے ایسے کچھ لکھ دیا تھا جس کا کوئی ٹک نہیں بنتا تو یہاں پہ آپ اپنا صحیح name لکھیں گے کیوں صحیح name لکھیں گے id card والا name کیونکہ Fiverr نے آپ کو verify کر نا ہے آج نہیں کرے گا تو کھل کرے گا چلے آپ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اپنا name مثلا چلے ہیر رانج لکھ دیتے ہیں مثلا ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے آپ نے ہیر کی فوٹو لگا دی اس کے نیچے آپ description لکھیں گے پہلے میں نے آپ کو 500 ورڈ بتا ہے 500 کا نہیں ہے یہ 1500 کریکٹر ہے یعنی A ایک کریکٹر ہے سپیس بھی ایک کریکٹر ہے تو آپ 500 کریکٹر کی profile کی description لکھیں گے کیسے لکھیں گے idea لیں گے آپ مثلا میں یہاں سے کچھ بھی لے لیتا ہوں اور مثلا یہ میں نے description اپنی لکھ دی اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی languages وہاں بھی کر سکتے تھے یہاں بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتا دیا یہاں سے add new کر سکتے ہیں continue اس کے بعد آپ اپنی personal information professional پہلے تھی personal information personal information میں name آتا ہے یا میں description لکھی گیا آپ ہو کیا بلا اب آ رہی ہے professional information اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ کا occupation ہے مثلا میں digital marketing کرتا ہوں مثلا میں 19 سے 22 تک لکھ دیتا ہوں کیونکہ میں ابھی تک کر رہا اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں choose 2 to 5 of your best skills in digital marketing میں لکھ دیتا ہوں کہ مجھے SEO آتی ہے مجھے content marketing یہ آتا ہے اور یہ آتا ہے بس اتنی اجازت دے رہے تو جتنی option آپ کر سکتے ہیں جو جو چیزیں آپ کو آتی ہیں کیونکہ اگر وہ مانگ رہے ہے تو اس کو چاہیے وہ کہیں پہ اس کو use کرے گا اور اگر آپ غلط information دیں گے تو وہ use تو کرے گا پھر شاید آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو مثلا وہ اس کو رینکنگ میں use کرتے اور آپ نے غلط information دیے وہ آپ کو غلط جگہ پہ رینک کر دیتے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو چلے ہم یہ بھی کر دیا اس کے بعد میں نے کچھ لکھ دیے تھے اس کے بعد یہ میں information پہ پٹ کر دی تھی اب اس لئے آ رہی ہے اگر یہ وہ اں پہ نہ کی ہوتی تو یہاں پہ ہمیں کرنا پڑتا یہ ہم کر سکتے تھے اس کے بعد certification ہم نے نہیں لکھی اس کے بعد یہ پرائیوٹ رہے گی پرسنل ویب سائٹ پرائیوٹ کیوں رہے گی اگر فائیوٹ آپ کی پرسنل ویب سائٹ آپ کی پروفائل پہ شو کرنا شروع کر دے تو چانسز ہے بہت سارے بائیر جو ہوں آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور آپ سے وہاں پہ خرید دیں گے تو اس سے فائیوٹ کو کیا فائدہ ہوگا نقصان ہو رہے نا اس کے بزنس کو اس لئے وہ نہیں لکھے گا تو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں لنک ٹھیک ہے جو اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں جو اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں جو اچھے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جن کو سائنس کا پتہ ہوتا ہے وہ لوگ اپنی ایک پرسنل ویب سائٹ بنا کے رکھتے ہیں پرسنل ویب سائٹ آپ کی ایک ایڈنٹی ہے ٹھیک ہے پر یہاں پہ جو بائر ہے اسے شاید اتنی آپ کے بارے میں انفرمیشن نہیں ملے گی جتنی پرسنل ویب سائٹ کے اوپر انفرمیشن ملے گی اور زیادہ انفرمیشن ہوگی تو مطلب ہے کہ آپ اسے اچھی طرح کنونس کر سکتے ہو یعنی زیادہ کام لے سکتے ہو تو اگر آپ میں سے کوئی نوجوان یہ ہمت کرے کہ وہ اپنی پرسنل ویب سائٹ بنائے ایک پورٹفولیو ویب سائٹ تو سبحان اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنی کمیونکیشن کو بہت اچھا کر لیں برحل continue اس کے بعد لنکڈ اکاؤنٹس اگر آپ نے وہاں پہ کر دیئے تھے تو آل ریڈی ہو چکے ہوں گے اگر آپ نے نہیں کی اور آپ کر نا چاہ رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو ہم نہیں کر نا چاہ رہے فیل حال آپ کر ایک اکاؤنٹ کو لنکڈ کر کر گا آپ continue کر اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی ایمیل کو ویریفائی کریں گے اس کے بعد آپ ایک فون نمبر کو ویریفائی کریں گے اب اس ویریفیکیشن کے فائدے ہوں گے ایک تو فائدہ یہ ہو گا کہ آپ اکاؤنٹ ایک ہو جاتا ہے یا کوئی مومن جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں چیک تا کر کہ بندہ سال دے کتنے پیسے کمار رہے ہیں اور اس آپ کے اکاؤنٹ میں ہزار ڈولر وہ کہتا ہے کہ یہ ہزار ڈولر یہ اس کے پاس نہیں جانے چاہیے ہو سکتے ہیں بہت سارے سینریوز ہو سکتے ہیں دنیا ہے نا بہت سارے امکانات ہو سکتے ہیں تو آپ کر لیں گے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ سے ایکٹیو کر سکتے ہیں یا کبھی آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں ویریفکیشن کوڈ آجاتے آپ اس کو ان کرتے ہو آپ کے پاس آپ دوبارہ سے پاسورڈ چین کر لیں تو یہ انفرمیشن جو ہے وہ آپ کی سکیورٹی کے لیے ہے اب بھی ایک آپ سینریو کریئے فائیور کے اوپر ہزار سیلر ہو مسئلن اور سارے سیلر کہیں کہ میرا اکاؤنٹ بھی ایک ہو گیا اب یہ ہسٹری آپ کے سامنے آ چکی ہے آپ جو نئے سیلر ہو اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہو آپ کہتے ہو کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ فائیور پر اکاؤنٹ بنا لو وہ تو بڑا نہیں وہ تو سیکیور نہیں تو فائیور کا بزنس خراب ہو ہوگا تو فائیور چاہتا ہے کہ آپ بہت سیکیور ہو اگر آپ سیکیور نہیں ہوں گے تو بائیور کی انفرمیشن بھی انسیکیور ہو جائے گی فائیور تو نہیں چاہتا کہ بائیور کی انفرمیشن انسیکیور ہو تو آپ یہ ویریفائی کریے گا اب یہ ہاں پہ وہ یو آر آلموست ڈن اور وہ کہتا ہے کہ 20% ابھی آپ نے کمپلیٹ کی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے 65% کمپلیٹ ہونی چاہیے جب آپ یہ سارے جو آپ کو بتا رہا ہوں فون نمبر کو ویریفائی کریں گے اپنے ایمیل کو ویریفائی کریں ایمیل کو کیسے ویریفائی کریں جب آپ نے جوائن کیا تھا ایک ایمیل کے ساتھ تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک لنک جائے گا وہاں سے آپ نے ایکٹیویٹ کرنے بتایا تھا نا پچھلی ویڈیو میں تو جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یہاں پہ ویریفائی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آئیں گے اور اپنا فون نمبر بھی ویریفائی کر لیں گے یہاں پہ آپ آئیں گے فون نمبر لکھیں گے آپ کو ایک میسج آئے گا آپ وہ ان کریں گے آپ کا نمبر ویریفائی ہو جائے گا یہ لنک کریں گے تو اس کے فائدے ہوں گے تو آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں جب آپ کی 65% complete ہو جائے گی تب ہی آپ پہلی گگ بنا پائیں گے